الحمدللہ الحمدللہ اللذی ابدعال اقلاق والاظین والصلاة والسلام علی من كان نبی وآدم بين الماء والطین وعلا آلیه واصحابه الطیبین طاہرین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْتَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَقْهُمْ مُصِيبَةٌ قَادُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ مولانا العظيم وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِيلُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِّنَ الشَّاهِدِينَ وَالْشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّلْعَلَمِينَ محترم برادران اہل سنت قابل احترام بزگور دوستو عفت مآب پردانشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حصولِ برکت کے لیے آئی ہے مر آپ مل کر بے پناہ عقیدت و محبت و احترام کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور سجد المرسلین رحمت للعالمین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالقین اروحنا فداح جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر با آوازِ بلندرود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے پڑھے ہیں اللہم صلی وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا حبیب اللہ دروش شریف کی فضیلت آپ نے سنا ہوگا لیکن ہو سکتا ہو پھر ذہن سے بات نکل گئی ہو یا بھول گئے ہو اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جس میں درجات کی بلندی بھی ہے پڑھ لیں ارشاد نہیں اس لیے ان محفیلوں بند کرنے کے لیے ایک طرح کا یہ شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ علماء علیہ وآلہ جو بیان کرتے ہیں یہ سب منگڑت روایتیں ہیں گڑھیوی موضوع روایتیں ہیں اس سلسلے میں میں بڑے اعتماد اور وصوب کے ساتھ ارز کر رہا ہوں جن کتابوں کے حوالے سے ہم نے تاریخ کربلا کا ذکر شروع کیا پہلے آپ کے ذہن میں بٹھا رہا ہوں کہ وہ معتبر کتاب تاریخِ تبری اسلامی تاریخ میں ایک بڑا اہم مقام ہے اس تاریخ کی کتاب کا عضرتِ علامہ ابنِ جرید تبری جن کی تفسیر بھی ہے اور تاریخ بھی ہے بعض حضرات نے ان کی تاریخ کے بعض یعنی چند کچھ ایسے روایات یا معاملات ہیں جن کے بارے میں کلام کیا ورنہ اکثر ان کی تاریخ کی کتاب پر جمہور علماء اہل سنت یعنی اکثر علماء نے اعتماد کیا ہے اعتبار کیا ہے اتفاق کیا ہے اسی تاریخِ تبری کی روایتوں کو لے کر آج میں آپ کے سامنے اس واقعِ کربلا اور تاریخِ کربلا کو پیش کر رہا ہوں رہ گئے کچھ واقعات رافضیوں کی طرف سے کچھ واقعات گڑھے وے واقعات بھی آگئے ہیں کتابوں میں اور کچھ علماء بلا تحقیق کے بیان کر بھی دیتے ہیں جن کو تحقیق نہیں ہے کہ یہ واقعہ صحیح ہے کہ نہیں ہے اس واقع کا کوئی اصلی ثبوت ہے یا نہیں بنا تحقیق کے کچھ علماء نے جو بیان کر دیا اور لوگ اس کو سنتے آئے بیان کرتے آئے لیکن الحمدللہ ابھی ماضی قریب میں ہمارے چند موتبر علماء نے اس پر بیٹھ کر تحقیق کیا اور جو موتبر روایتیں ہیں ان کو دھرش کیا اس سلسلے میں حضرت اللہ مفتی جلال الدین امجدین رحمت اللہ کی کتاب خطبات محرم اس پر تو ہم اعتماد کر سکتے ہیں انہوں نے موتبر روایتوں کو اس میں جمع کیا اور انہی کو بیان کیا جاتا ہے لہذا صاف طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کوئی منگھڑت کہانی یا کوئی منگھڑت روایتیں نہیں بلکہ جو اصل واقعہ رونما ہوا اسی کو بیان کیا جاتا ہے اور جو بھی تاریخ بیان کی گئی ہے اس تاریخ کے بیان کرنے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ داستانِ کربلا میں واقعاتِ کربلا میں ایک طرف مظلوم ہے اور ایک طرف ظالم ہے تو ہمیں ظالم کی حمایت کرنا ہے یا مظلوم کی حمایت کرنا ہے یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے میں تو یہ سمجھ سکتا ہوں کہ کوئی بھی پڑھا لکھا انسان سمجھ بوجھ والا انسان کسی ظالم کا ساتھ نہیں دیتا ہے بلکہ مظلوم کا ساتھ دیتا ہے اور یہ بات بلکل واضح اور ثابت ہے کہ امامِ عالی مقام رضی اللہ اور ان کے اعوان و انسار میدانِ کربلا میں مظلوم تھے ان پر ظلم ہوا ہے اب وہ ظلم کی داستان اگر آپ سنیں گے تو آپ کو خود یقین ہوگا پھر اس کے بعد آپ یہ فیصلہ کریں گے یزید تو ظالم تھائی اب یزید جیسا ظلم اگر کسی دور میں ہوتا ہو تو ہم اس ظالم کی حمایت نہیں کریں گے اس کی بیعت نہیں کریں گے بلکہ حسینی کردار کی ہم حمایت کریں گے اور حسینی کردار کو اپنائیں گے اسی مقصدیں خاص کے لیے یہ داستانِ کربلا کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے عزیزہ نے مکرم اس واقعے کی ابتدا میں نے اسے پہلے کر دی تھی اب آئیے اس سلسلے میں ایک دوسرا سبب بیان کرتے ہوئے پھر جہاں تک میں نے کل 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 چھوڑا تھا وہیں سے گفتگو شروع ہوگی ایک دوسرا سبب حضرتِ امامِ حسائل رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل میں ان کی مخالفت میں یزید اور یزید کی طرف سے آنے والی فوج کا آنا اس سلسلے میں ایک اہم سبب اس کا حسد تھا یزید کو اس بارے میں حسد تھا کہ لوگ نواسِ رسول کی تحظیم کرتے ہیں لوگ نواسِ رسول کی زیادہ حمایت کرتے ہیں اور نواسِ رسول کی طرف لوگ ان کا قلب ان کا دل ان کا ذہن اور ان کا رجحان انہی کے طرف ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک انسانی مزاج ہے جب کسی کی زیادہ عزت ہونے لگتی ہے تو کچھ لوگوں کو اس سے حسد ہونے لگتا ہے جلن ہونے لگتی ہے پڑھن ہونے لگتی ہے اس کی عزت کیوں ہو رہی ہے حضرتِ امامِ عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت اور احترام یہ من جانب اللہ اللہ نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا رسولِ قونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں یہ فرما دیا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں اور ایک موقع پر حضور نے یہ بھی اشارت فرمایا اَلْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَيْحَانَ تَعِ مِنَ الْجَنَا رسولِ قَارِ اَلْحَسَيْنَا 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 نماز کا موقع ہے اور وہ بھی نماز کے اندر سب سے اہم رکم سجدہ ہے سجدہ صرف اللہ کے لئے وہاں غیر اللہ کا تصور بھی نہیں آنا چاہیے یعنی اللہ کے لابا کسی اور کا تصور بھی نہیں آنا چاہیے کسی کا خیال بھی نہ آئے اور سجدے میں اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بندہ تو سرورِ قائنہ صدار صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں تھے اور امامِ حسین پیٹ پر پشت پر سوار ہو گئے تو اب آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا رسول اللہ کو اپنے نواسے کا خیال آیا کہ نہیں نواسے کا خیال آیا کہ نہیں اگر خیال نہ آیا ہوتا تو اٹھتے لیکن اٹھے نہیں جب تک حسین پشت سے نیچے نہیں اٹھے اس وقت تک آقاِ قریب سر نہ اٹھائے یہاں تو خیال تو آیا ہے اب یہاں پر بڑے افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا ان لوگوں کے حوالے سے جو آج بھی یہ کہنے کی جرعت کرتے ہیں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت ذکرِ شہدائے کربلا ذکرِ شہدائے کربلا حضرت علامہ مولانا مفتی زباہ رحمت صاحب قبلہ نعرہِ تکبیر نعرہِ انہوں نے سجدہ لمبا فرمایا اس لیے کہ نوازے کا خیال آگیا اب یہ کتاب میں لکھا گیا ہے کہ نماز میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آجائے تو نماز فاسد ہوگی نماز باطل ہو جائے گی یہ کیسا گندہ عقیدہ ہے ایسی بھی باتیں کتابوں میں لکھی گئیں میں ان کا پرچار نہیں کر رہا ہوں بلکہ ایسے غلط عقیدے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز میں خیال آجانا اس سے نماز فاسد نہیں بلکہ نماز مقبول ہو جائے گی نماز رسول کا خیال جب حضور کو آگیا امام حسین کا خیال آگیا حضور نے اپنا سجدہ لمبا کیا وہاں نماز فاسد نہیں وہاں غیر اللہ کا خیال آیا تو نماز کیوں نہیں فاسد نہیں یہاں ماننا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیت دیکھی جاتی ہے کہ اس بندے کی نیت کتنی خالص ہے تو حضرت امام حسین کی ذات وہ عظیم ذات ہے کہ پشت مصطفیٰ پر سوار ہو جائیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدی کو لمبا فرما دیں وہی امام حسین مدینہ طیبہ کی سرزمین پر ہیں اور یزید کی طرف سے جب یہ پیغام آ گیا وہاں کے گورنر ولید بن اقبا کے پاس کہ حسین سے کہو کہ ہماری بیعت لے لیں اس کو ایک حسد بھی تھا کہ حسین اگر بیعت نہیں لیں گے تو لوگ ان کا دیکھا دیکھیں بیعت نہیں لیں گے اور مجھے حاکم نہیں تسلیم کریں گے میری بادشاہت ختم ہو جائے گی اور میری خلافت کو لوگ ٹھوکر مار دیں گے اس لئے اس نے حضرت امام حسین کو مجبور کرنے کے لئے خط لکھا ولید بن اقبا نے جب بلا کر امام حسین کے باتوں سے فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے منظور نہیں لیکن پھر شام کے وقت پھر آپ کو بلایا گیا اور پھر وہی مطالبہ کیا گیا آپ نے کہا مجھے منظور نہیں مجھے یزید کی بیعت نہیں کرنی ہے اس کی حمایت نہیں کرنا ہے اس کیلئے مجھے سند نہیں بننا ہے اس لئے کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ یہ دیکھ رہے تھے کہ بیعت لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنا امام ماننا اپنا خلیفہ ماننا تو یہاں بیعت کا انکار کا جو مسئلہ تھا وہ صرف اس لئے تھا کہ اگر بیعت کر لیتے تو گویا امام حسین نے ایک فاسد کو ایک فاجر کو اور اللہ کے دین کے خلاف زندگی گزارنے والے کو اپنا امام مان لیا اور اگر امام حسین اس طرح سے اگر مان لیتے تو پھر رہتی دنیا تک ایک دلیل بن جاتی ایک سند بن جاتی لوگ فاسد کو فاجر یا شرابی کو بھی امام بنا لیتے اس لئے کہ نواس رسول نے امام تسلیم کر لیا اس لئے امام حسین نے بیعت کو ٹھکرا دیا انکار کر لیکن ادھر سے اب جب یزید کو پتا چلا کہ حسین ابن علی نے بیعت کو ٹھکرا دیا ہے اب اس کو زیادہ احساس ہوا پھر اس نے مجبور کرنے پر آمادہ کیا حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی سمجھ گئے کہ حالات بگڑ رہے ہیں ماحول میں تبدیلی آ رہی ہے سختی پیدا ہو رہی ہے اس لئے آپ نے مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ فرمایا اس لئے کہ آپ یہ جان رہے تھے کہ اگر میں یہاں رہوں گا اور یزید کی بیعت سے انکار کروں گا تو یزید فوج بھیجے گا یہاں پر لڑائی ہوگی قتل و غارتگری ہوگی خون خرابہ ہوگا اور نباسِ رسول یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس مدینہ طیبہ کی سرزمین پر جو حرمِ مصطفیٰ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے حرم بنایا ہے وہاں پر خون بہیں اس لئے حسین ابن علی نے پسند ہی کیا اور آپ نے فرمایا کہ میں یہاں سے نکل جاتا ہوں تاکہ یہ مقدس سرزمین تو خون خرابے سے محفوظ رہے اور وہاں سے جب آپ نے نکلنے کا ارادہ فرمایا سیدھے بارگاہِ مصطفیٰ میں حاضری دی سرورِ کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزِ اقدس پر حاضری دے کر کے آپ وہاں پر استغاثہ پیش کر رہے ہیں یا رسول اللہِ نانا چاند آپ کی امت نے ہمارے ساتھ سختیاں اور زیادتیاں شروع کر دی ہیں یہی عرض کرتے رہے اچانک آپ کے اوپر ایک غنوط کی تاری ہو گئی یعنی ایک بہوشی جیسی قیفیت تاری ہو گئی کیا دیکھتے ہیں کہ سرورِ کائنہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سر پہ دست مبارک رکھ کر کے تسلی دے رہے ہیں بیٹا حسین تمہیں صبر کرنا ہے حسین تمہیں صبر کرنا ہے اور حضور تسلی دے رہے ہیں اور اشاعت فرما رہے ہیں کہ ہر مصیبت کو غبارہ کر لو لیکن صبر کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے جو ہونے جا رہا ہے حضرت امام حسین کی آنکھ کھولی اور پھر وہاں سے رخصت ہوئے سیدھے جنت البقی کی طرف گئے جہاں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خاتون جنت فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ کا مزار پاک ہے ان کے قریب جا کر سلام پیش کیا اب آپ سوچئے کہ اب امام حسین اس مقدس سرزمین کو چھوڑنے جا رہے ہیں جہاں سے کوئی واپس آنا نہیں چاہتا ہے جہاں سے کوئی واپس آنا نہیں چاہتا آپ ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو حج کے لئے جاتے ہیں یا عمرہ کے لئے جاتے ہیں جب مدینہ طیبہ حاضری ہو جاتی ہے اور جب وہاں دیدار سے مشرف ہوتے ہیں اور وہ سنہری جالی وہ گمبد خزرہ کا حسی منظر وہ موجہ اقدس وہ اتنا خوبصورت منظر اور خاص طور پر دل میں جب وہ اتر جاتا ہے تو ایسی کیفیت تاری ہوتی ہے کہ کوئی اور چیز اچھی نہیں لگتی ہے بلکہ صرف اور صرف طبیعت یہی چاہتی ہے کہ گمبد خزرہ کو دیکھتے رہے ہیں سرینین جالیوں کو دیکھتے رہے ہیں مدینہ طیبہ ویسے ہی بڑا ہی بابرکت شہر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشاء فرماتے ہیں مدینہ یہ دارو شفا ہے یہاں اگر کوئی بیمار آ جائے تو اسے شفا مل جائے دارو شفا حضور نے فرمایا شفا کا گھر ہے اس لئے کہ پہلے اس کو بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا لیکن قدم مصطفیٰ پڑھنے کی برکت سے اسے دارو شفا قرار دیا گیا رسول قونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مدینہ منورہ کو پسند فرمایا جس کو حضور نے دارو شفا فرمایا اور حضور کی آخری آرامگاہ مدینہ طیبہ میں ہے وہ مدینہ کیسے چھوڑنا گوارہ کرتے ہیں مگر یہاں امام علی مقام رضی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑا ہی اہم مسئلہ تھا اگر رکھتے ہیں تو یزید کی طرف سے ظلم بڑھے گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ خون خرابہ ہو اس لئے آپ آخری سلام پیش کر کے رخصت ہونے لگتے ہیں آپ کے آنکھوں میں آسوں ہیں اپنی ماں کے قریب جب بچہ جاتا ہے اور وہ بھی ماں جب دنیا سے رخصت ہو جائے اور قبر کے پاس جانے کے بعد ماں کو بچہ اپنی ماں کی وہ پرانی یادیں یاد کرتا ہے ماں کی امامتہ یاد آتی ہے ماں کو یاد کرتا ہے یقیناً اس بچے سے پوچھئے جس کو ماں کا پیار ملا ہو اور اس کے نگاہوں سے وہ ماں دور ہو گئی ہو اجھل ہو گئی ہو قبر میں چلی گئی ہو اس بچے کے دل پہ کیا گزرتی ہے امام علی مقام رضی اللہ آتا ہوں اپنی والدہ ماجدہ کو آخری سلام پیش کر کے وہاں سے جب روانہ ہوتے ہیں مدینہ طیبات سے تو آپ کے ساتھ میں اپنے گھر والوں کو آپ نے لے لیا اپنی ازواج کو بھی لے لیا دو بیویاں آپ کے ساتھ ہیں اور حضرتِ علی اکبر ہیں حضرتِ امامِ زین العابدین ہیں حضرتِ علی ازغر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اسی طرح سے حضرتِ عباس علم بردار اور دیگر آپ کے ساتھ ہو گئے اور ادھر سے آپ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں جیسے ہی مکہ مکرمہ پہنچے ہیں وہاں کے لوگوں کو جب پتا چلا کہ نباسِ رسول مکہ مکرمہ تشریف لائے ہیں تو لوگ جوک جوک زیارت کے لیے آ رہے ہیں امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں نباسِ رسول آ گئے ہیں اب آپ اندازہ لگائیے کئی دنوں کے بعد جن کو زیارت کا شرح حاصل ہو رہا ہو یا جو لوگ زیارت کے مشتاق اور متمنی رہے ہوں ان کو کتنی خوشی ہو رہی ہوگی ادھر امامِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکرمہ پہنچے اور یہ گوشے میں ہیں مگر لوگوں کو پتا چل گیا کہ نباسِ رسول آ گئے ہیں آلِ رسول آ گئے ہیں آقاِ کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ عظیم چہیدے نباسِ آ گئے ہیں جن کو رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندے پر سوار فرمایا ہے اپنی پشت پر سوار فرمایا ہے جیسے ہی نباسِ رسول کی آمد کی خبر پھیلی مکہ مکرمہ میں لوگ آتے گئے آپ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں آپ کی قدم بوسی کے لیے آ رہے ہیں اور ادھر کوفہ والوں کو جب یہ خبر ملی کہ حسین ابن علی نباسِ رسول مدینہ طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکرمہ آ چکے ہیں اس لیے کہ یہاں پر یزید کی طرف سے کچھ زیادتی کا مسئلہ ہے اس لیے حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کوفہ والوں کو پتا چلا تو کوفہ حضرتِ علی کا دار السلطنت یعنی جب حضرتِ علی رضی اللہ علیہ وسلم میر ہوئے تھے تو اس وقت دار السلطنت رشدانی کی کوفہ تھا حضرتِ علی رضی اللہ علیہ وسلم کا دار السلطنت کوفہ رہا اور چونکہ حضرتِ علی رضی اللہ علیہ وسلم کی چاہنے والے جن کو شیعانِ علی کہا گیا تھا وہیں کوفہ میں ان کی زیادہ تعداد تھی تو کوفہ والوں نے خطوط بھیجنا شروع کیا اور یہ لکھنا شروع کیا کہ ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ علیہ وسلم کا مثال ہو گیا ہے اور یزید زبردستی تختِ خلافت پر بیٹھ گیا ہے ہم نے ابھی تک یزید کی بیعت نہیں کی ہے یعظہ ہماری خواہش ہے کہ آپ کوفہ تشریف لائیں اگر آپ کوفہ آ جاتے ہیں تو ہم آپ کے دستِ مبارک پر بیعت کر لیں گے آپ کی ہم بیعت کر لیں گے یعظہ اگر آپ کی بیعت نصیب ہو جائے گی تو ہم ہدایت پر قائم رہیں گے ہم یزید کی ہاتھ پر بیعت کرنے والے نہیں کوفہ والوں نے خط لکھنا شروع کی ایک اے بعد بگریں کئی خط آپ کی بارگاہ میں آئے ادھر حضرتِ امامِ علی مقام رضی اللہ تعالی کشم کشم میں ہیں کہ بھلایا جا رہا ہے کوفہ کی طرف جانا ہے کہ نہیں جانا ہے اور ادھر یزید کی طرف سے پھر پریشر بھی تھا کہ بیعت قبول کرنے کے لئے حضرتِ امامِ علی مقام رضی اللہ تعالی پر اس نے دباؤ بہن حکشبو کیا اس لئے کہ اس دباؤ میں آ کر کے اگر امامِ علی مقام رضی اللہ تعالی بیعت کرنے گے تو یزید کے لئے سب سے بڑی خوشی کی بات تھی مگر وہ جو چاہتا تھا امامِ حسین نہیں چاہتا یزید یہ چاہتا تھا کہ کھل لم کھلا جو چیزیں میں شریعت کے خلاف کر رہا ہوں ناجائز حرام چیزیں جو کر رہا ہوں اس کے لئے سند مل جائے اور سند تو امامِ حسین سے مل جاتے ہیں اسی لئے وہ چاہتا تھا کہ آپ بیعت قبول کرنے مگر امامِ علی مقام رضی اللہ تعالی نے بیعت کو پکرا دیا اور ادھر کوفہ والوں کی طرف سے جب زیادہ بلاوہ آنا شروع ہوا خطوط آنا شروع ہو گئے ایک روایت کے مطابق پانس سو سے زیادہ خط آ گئے وہاں کیشی آئین آئین ایک خط ایسا آ گیا اس میں یہ لکھا تھا جس کو آج کے زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں بلیک میلنگ کرنا یعنی کوفہ والوں نے اس انداز سے ایک خط لکھا کہیں امامِ علی مقام اے نوازِ رسول ہم آپ کی بارگاہ میں کتنی خط بھیجیں آپ آنے کے لئے تیار نہیں ہیں یہ آخری خط بھیج رہے ہیں آپ جان لیجئے اگر آپ نہیں آئے ہم نے یزید کی بیعت کر لی اور میدانِ محشر میں اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم نے نوازِ رسول کو برایا تھا مگر وہ نہیں آئے اس لئے ہم نے یزید کی بیعت کر لی اس کا جواب آپ کو دینا ہوگا جب یہ خط حضرت امامِ علی مقام رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے یہ پڑا تو آپ کو بڑی تشویش ہوئی اس لئے کہ اللہ کا ہر محبوب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کی فکر رکھتا ان کو آخرت کی فکر زیادہ ہوتی ہے بارگاہِ خداوندی میں جواب دینے کی فکر زیادہ ہوتی ہے اس لئے امامِ علی مقام رضی اللہ تعالی نے جب یہ سوچا کہ اس طرح کا خط آیا ہے تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ اب مجھے جانا ضروری ہے لیکن جیسے ہی آپ جانا چاہتے ہیں ادھر کچھ صحابہ اکرام حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبداللہ ابن زبیر اور دیگر صحابہ اکرام آ کر کے آپ کو روکتے ہیں کہ حسین آپ مت جائیے کوفہ والے آپ کے والد حضرت علی کے ساتھ بے وفائی کر چکے ہیں بدہ دی کر چکے ہیں ان پر بھروسہ مت کیجئے وہ خط لکھ رہے ہیں مگر ان پر کوئی بھروسہ نہیں یہ بے وفائی کر سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے تو بڑی تاقیت کے ساتھ حرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے آپ کی حمایت نہیں کریں گے لہذا آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی نے تصنیم کر لیا لیکن پھر بعد میں آپ کو یہ خیال آنے لگا آپ نے وہ خط رکھا حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے سامنے بتاؤ خط میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جواب دینا ہے اب آپ بتائیے میں کیا کروں حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رمکلال مفسر قرآن میں اس سلسلے میں ایک اہم نتہ بیان کرتے ہیں اگر کسی علاقے میں کسی جگہ پر بہت سخت برائیہ ہو رہی ہوں خلاف شرح کام ہو رہے ہوں اور وہاں کے لوگ اگر کسی عالم دین کو بلائیں اور عالم دین وہاں اگر جائے تو وہ برائیہ ختم ہو سکتی ہیں تو اگر وہ عالم دین نہیں جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ محفوظ ہوگا اس کی سخت پکڑ ہوگی اسے جواب دے ہونا ہوگا اس لیے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی زین و فکر میں ایک بات یہ تھی کہ کوفہ والے اس لئے بلا رہے ہیں تاکہ کہیں یزید کی بیعت نہ کر لیں اور یزید کی اگر بیعت کر لیے تو سب کے سب اس کی زندگی اپنائیں گے اس کے کردار کو عمل میں لائیں گے اور اسی طرح سے لوگ شراب کو عام کر دیں گے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں وہ پوری تصویر آ گئی آپ ذرا اندازہ لگاؤ ایک دیندار ایک ذمہ دار عالم دین اور وہ بھی اہلِ بیعتِ مصطفیٰ سے تعلق رکھنے والا جن کو قرآنِ کریم کی تفسیر میں مہارتِ تامہ حاصل ہے جن کو احادیثِ کریمہ کا مکمل طور پر علم حاصل ہے اور بارگاہِ مصطفیٰ کی تربیتی آفتاں ہیں بارگاہِ علی کے تربیتی آفتاں ہیں وہ امامِ حسین یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر میں نہیں گیا اور ان لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر پیت کر لیا تو وہاں پر نکاح کا معاملہ خراب ہو جائے گا کیونکہ یزید نے بہنوں سے اور بیٹیوں سے نکاح کو جائز خراب دیا مازل اللہ بلاللہ شراب حلال ہو گئی تھی زنا کی کسرت ہو گئی تھی سنتِ مصطفیٰ کے خلاف زندگی گزارنا اس کا ایک اکمل طور پر شبا بن گیا تھا امامِ حسین علیہ وآلہ کی لگاہیں بلائی پہ دیکھ رہی تھی اگر میں نہیں گیا اور کفہ والے یزید کے کردار کو اپنا لیے تو مجھے تو قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا اس لئے آپ نے پھر سوچا کہ نہیں مجھے جانا ضروری ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر کے سامنے آپ نے یہ اپنا اپنا ذہن پیش کیا اپنی رائے پیش کی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا ٹھیک ہے لیکن اس سلسلے میں ایک مشورہ یہ ہے کہ پہلے کسی قاسد اور کسی نمائندے کو بھیجا جائے جا کے وہ حالات کا جائزہ لیں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں لوگوں کا ذہن کیا ہے لوگوں کی فکر کیا ہے وہ چاہتے کیا ہیں اگر وہاں سے ہمیں یہ خبر مل جائے کہ حالات صحیح ہیں ان کی نیت صاف ہے نیت اچھی ہے تو یہاں سے جانے کے لئے ہمارے لئے جواز ثابت ہو جائے گا تو اس سلسل جب یہ تجویز پاس ہوئی اور یہ مشورہ ہوا تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے چچا ذات بھائی حضرت مسلم بن عقین رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے انہوں نے کہا کہ اس کام کے لئے میں تیار ہوں حضرت مسلم بن عقین تیار ہوئے اور امام علی مقام سے انہوں نے کہا کہ بھائی جان میں جاتا ہوں مجھے جانے دیجئے تاکہ میں کوفہ جا کر کے حالات کا جائزہ لوں گا اگر حالات اچھے رہے ان کی نیتیں اچھی رہیں تو میں آپ کو قاسد بیج کر کے بتا دوں گا کہ حالات اچھے ہیں پھر آپ آ جائیں گے تو وہاں پر شریعت مصطفیٰ کا کام ہوگا دین کا کام ہوگا پرچم اسلام بلند کیا جائے گا سلط مصطفیٰ کی تبلیغ و اشاعت ہوگی حضرت مسلم بن عقین جانے کے لئے تیار ہوئے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ چلے جائیے اللہ پر بھروسہ رکھئے انشاءاللہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہوتا ہے حضرت مسلم بن عقین تیار ہوگے جانے کے لئے ادھر حضرت مسلم بن عقین جب جانے لگے تو گھر میں آ کر کے جب آپ نے تیاری شروع فرمائی تو آپ کے دونوں چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم زد کرنے لگے ابباجان آپ بڑے لمبے سفر میں جا رہے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں آپ نے پہلے منع کیا پھر اسرار بڑھا منع کرتے رہے ایک انہیمام علی مقام رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر اشارت فرمایا اے مسلم آپ بچوں کو بھی لے جائیے کیونکہ آپ دور جا رہے ہیں بچے آپ کی یاد میں یہاں پر غمزدہ رہیں گے یہ روتے رہیں گے اور آپ کو بھی ان کی یاد ترپائے گی اس لئے ساتھ میں لے جائیں یہ ہے تقدیر جو چیز مقدر ہو چکی ہوتی ہے اس کے لئے اسبار بنتے چلے جاتے ہیں حضرت مسلم بن عقین سوار ہو گئے اور اپنے ساتھ اپنے دونوں بچوں کو لے گئے اور جیسے ہی آپ کوفہ پہنچیں کوفہ شہر میں پہنچتے ہی پورے شہر کے اندر ایک آواز پھیل گئی اور وہاں پر ایک شور برپا ہو گیا کہ اللہ کے رسول سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا سے امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے نمائندے حضرت مسلم بن عقیل یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا ہے اپنا قاسد بنا کر کے بھیجا ہے جیسے ہی کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل کی تشریف آوری ہوئی کوفہ والے جھوک پر جھوک آپ کی بارگاہ میں آنے لگے اور آپ کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت لینے لگے اس لئے کہ ان کو اس بات کی خوشی محسوس ہوئی کہ نوا سے رسول کی آمد سے پہلے ان کے بھائی آگئے ہیں حضرت مسلم بن عقیل آگئے ہیں اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے ان کی اقتدام نماز پڑھتے رہے آگے پیشے دوڑ رہے ایک روایت کے مطابق حضرت مسلم بن عقیل سے بارہ ہزار کفیوں نے امام حسین کی بیعت کر لی بارہ ہزار کفیوں امام حسین کی بیعت قبل کر لی اور ادھر حضرت مسلم بن عقیل خوش ہو گئے کہ حالات تو بڑے اچھے ہیں اور لوگ واقعی دین پر قائم رہنا چاہتے ہیں دیندار بن کر کے رہنا چاہتے ہیں شریعت مصطفیٰ کے سانچے میں ڈل کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل نے جب یہ حالات دیکھیں آپ نے خط لکھ کر کے امام حسین کی بارگاہ میں بھیج دیا کہ کوفہ کی حالات بڑے اچھے ہیں ماحول سازگار ہیں لوگوں کی نیتیں اچھے ہیں لہٰذا آپ بھی آ جائیں گے تو ماحول اچھا بن جائے گا یہاں سے دین کا بڑا کام ہوگا حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر کے قاسد کا ذریعہ بھیج دیا اور وہ قاسد لے کر پہنچ رہا ہے ادھر جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے اور لوگوں کا رجحان جب آپ کی طرف بڑھنے لگا آپ کے ماننے والوں کی تعداد جب زیادہ ہونے لگی تو اس وقت کوفہ کے جو گورنر تھے نومان بن بشیر انہوں نے کوفہ کی جامعہ مسجد میں کھڑے ہو کر کے اعلان کیا اے لوگو یہ جو امام حسین کی بیعت ہو رہی ہے مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر حسین کی بیعت لے رہے ہو یہ غلط ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے کہ اس وقت تخت پر فائض یزید امیر المومنین ہے لہٰذا اس کے خلاف اگر بیعت لی جائے گی تو فتنہ فساد برپا ہو جائے گا یزید تھرک جائے گا ماحول خلاف ہو سکتا ہے پیازہ اسامت کرو مگر وہ کوفہ والے انہوں نے کہا تم کو جو کہنا ہو کہو ہم نے نباس رسول کی بیعت کر لی ہم نے نباس رسول کی بیعت کر لی جب حضرت نومان بن بشیر نے لوگوں کے سامنے اتنا کہہ دیا تو اس وقت یزید کا چہنے والا جو خاندان بنو امیر سے محبت رکھنے والا ایک موجود تھا اس نے کہا نومان بن بشیر سے آپ نرمی کر رہے ہو ان کے اوپر سختی کرو ورنہ یہ تو ان کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی حضرت نومان بن بشیر نے کہا ہم نے زیادتی نہیں کر سکتا اس لئے کہ وہ نباس رسول کے نمائندہ ہیں وہ خاندان رسول سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ خاندان بنو حاشم کے چراغ ہیں لہذا میں نے فتنے سے انہیں آگاہ کر دیا ہے میرا کام مکمل ہو گیا اب ان کی بارگاہ میں میں گستاخی نہیں کر سکتا نومان بن بشیر کی نرمی کو دے کر اس شخص نے یزید کے پاس خط لکھ کر کے بھیج دیا کہ حسین ابن علی کی بیت ہو رہی ہے یہاں تو ان کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے آپ کی سلطنت ختم ہو جائے گی کوفہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اس طرح کا خجر یزید کے پاس ملک شام دمشق میں پہنچا تو یزید بھڑک گیا یزید بہت زیادہ غزمنا ہو گیا غصے میں تلمل آ گیا یہ کیا ہو رہا ہے ایک تو انہوں نے میری بیعت نہیں کی اور ان کی بیعت ہو رہی ہے ان کی لوگ بیعت کر رہے ہیں اور ان کی خلافت کئی تسلیم نہ کر لی جائے اس لیے یزید بہت زیادہ آگ بگولہ غصے میں آگ بگولہ ہو گیا اس نے چند لوگوں سے رائے مشورہ کیا تو چند جو مشورہ دینے والے تھے ان لوگوں نے مشورہ دیا کہ کوفہ کا جو گورنر نعمان بن بشیر ہے اس کو ہٹا دو کسی سخت انسان کو وہاں پر گورنر بنا دو تاکہ ان لوگوں پر وہ پریشر بنائے اور سخت ہی کرے اور اگر سخت گورنر کو بھیجیں گے تب ہی معاملہ ہاتھ میں آئے گا کنٹرول میں آئے گا ادھر یزید نے پوچھا کون سخت ہے تو کہا گیا عبید اللہ بن زیاد جو بسرہ کا گورنر ہے وہ بڑا ہی سخت دل انسان ہے اس کو بھیجا جائے تو یہ معامل کو کنٹرول میں کر سکتا ہے حسین ابن عدی کی بیعت کا خط نہ ہو سکتا ہے ادھر فوراں یزید نے خط لکھ کر کے ایک قاسد کو بھیج دیا جاؤ عبید اللہ بن زیاد کو یہ خط دے دو خط لے کر کے جب قاسد پہنچا ہے بسرہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے پاس تو جیسے ہی خط وہاں پہنچا عبید اللہ بن زیاد نے خط پڑھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوفہ کی گورنری آپ کو دی جا رہی ہے بیازہ جاؤ کوفہ اور نومان بی مشیر کو ہٹاؤ اور تم گورنر ہو جاؤ اور کوفہ والوں کے درمیان اعلان کر دو کہ جو بھی حسین ابن علی کی بیعت لے رہے ہیں ان کو سمس سزا دی جائے گی ان کو قتل کیا جائے گا ان کا گھر جلا دیا جائے گا یہ اعلان کرو عبید اللہ بن زیاد کے پاس خط آتے ہیں اس نے جانے کا ارادہ کرے گا لیکن وہ بہت بڑا شاتر انسان تھا بہت ہی مکار ایار چالا کے انسان تھا اس نے حالات کو معلوم کر لیا اس نے یہ جان لیا کہ پورے کوفہ کے تقریبا نائنٹی پرسنٹ لوگ حسین ابن علی کے بیعت کر چکے ہیں اب اگر میں یزید کی طرف سے جاتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر حملہ کر کے فوراں ختم کر دیں پھر اس نے حالات کا جائزہ لیا تو پتائے چھلا کہ مسلم بن عقیل تو آہی چکے ہیں اور انہوں نے خط لکھ کر کے بھیجا ہے امام حسین کو آنے کے لیے دعوت بھی ہے اور حسین ابن علی بھی آنے والے ہیں جب عبیداللہ بن زیاد کو یہ پتا چلا تو اس نے کہا کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس راستہ جو حجاز سے آنے والا راستہ کوفہ کی طرف جانے والا راستہ اس سے میں چلتا ہوں تو اس عبیداللہ بن زیاد نے عربی لباس پہن کر حجاز کے راستے سے کوفہ کی طرف روانہ ہو اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ لوگ سمجھیں گے کہ امام حسین آ رہے ہیں اپنے آپ کو عربی لباس میں ملبوس ہو کر کوفہ کی طرف جب روانہ ہوا جیسے ہی کوفہ شہر کے قریب پہنچیں اور لوگ دیکھ کر کے خوش ہو گئے اس لئے کہ کوفہ والے انتظار میں تھے کہ نواس رسول امام حسین پشنک لانے والے ہیں ان کی آمد آمد ہونی والی ہے جیسے ہی اعلام ہوا کہ حسین ابن علی آ رہے ہیں تو سب کے سب اکھٹا ہو گئے سب کے سب دور کر کے آنے لگے کہ امام علی مقام آ گئے ہیں حسین ابن علی آ گئے ہیں نواس رسول آ گئے ہیں لیکن اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال رکھا تھا تاکہ کوئی پہچان نہ پائے جیسے ہی آ گئے قریب اور لوگ نعرے لگا رہے ہیں خود استقبال ہو رہا ہے اور وہ ظالم اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے آگے بڑھتا جا رہا ہے آگے بڑھتا جا رہا ہے جیسے ہی گورنر ہاؤس کے قریب پہنچے پھیڑ اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ چلنا مشکل ہو گیا تھا اس وقت اس نے اعلان کر دیا لوگوں سنو میں حسین ابن علی نہیں ہوں میں عبیداللہ بن زیاد بس یہ کہنا تھا اور چہرہ اس نے کھل دیا تو لوگوں کو پتا چلا کہ ارے یہ تو ظالم آ گیا عبیداللہ بن زیادہ آ گیا ہے تو وہاں سے لوگ ہٹ گئے پھر یہ جیسے ہی گورنر ہاؤس میں داخل ہوا اس نے جا کر کے سیدھے نومان بن بشیر کو پروانہ یزید کرنے دیا کہ تمہاری گورنری ختم کر دی گئی ہے آپ کو معذول کر دیا گیا ہے اور مجھے یہاں کا گورنر بنا دیا گیا ہے آپ خط پڑ لیں حضرت نومان بن بشیر نے جب خط پڑھا آپ نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے مجھے تو اس میں کوئی اتراز نہیں ہے آپ وہاں سے ہٹ گئے اور ادھر عبیداللہ بن زیاد جب گورنر بنا گورنر بنتے ہی اس نے حالات کا اجازہ لے کر کوفہ کے جو بڑے بڑے اثر و رسوف رکھنے والے یعنی جو سیٹ حضرات تھے مالدار حضرات تھے لیدر حضرات تھے ان لوگوں کو اپنے پاس بھلایا اور ان لوگوں کو بھلا کر کے اپنے پاس قید کر کے رکھے یہ اس کی چالا کی اور مکاری اس کی چالا کی تھی ان کو اس نے قید کر کے رکھ لیا اور ادھر عبیداللہ بن زیاد نے اعلان کرنا شروع کیا کہ جس کے گھر میں بھی مسلم بن عقیل پناہ لیے ہیں اس کے گھر کو جلا دیا جائے گا لہذا جس کے یہاں بھی ہیں وہ آ کر کے بتا دے یا ان کو لا کر کے ہمارے حوالے کر دے اس لئے کہ مسلم بن عقیل نے حسین بن عیلی کی بیعت لیے ہیں لہذا ہم یہ نہیں چاہتے کہ یزید کے خلاف کوئی بیعت ہو اس لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کے سب یزید کی بیعت کریں مسلم بن عقیل آئے ہیں لہذا ان کو بھی ہم قتل کریں گے اور جو ان کو پناہ دے گا اس کو بھی قتل کریں گے جیسے ہی عبیداللہ بن زیاد نے گورنر ہاؤس سے اعلان کیا ہے لوگ حق کے بکے ہو گئے خوف تاری ہو گئے اب وہی حضرت مسلم بن عقیل جو آنے کے بعد جن کی اقتدام میں پانس سو ہزار لوگ نماز ادا کر رہے ہیں اب ایک 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 بات دیکھنے سب ساتھ چھوڑ چھوڑ جائے ہیں ڈر اور خوف کی وجہ سے اس لئے کہ اکثر کو یہ معلوم تھا کہ عبیداللہ بن زیاد یہ بہت ہی ظالم انسان ہے بڑا ہی خطرناک ہے یہ جب دیکھو جس کو دیکھو فوراں قتل کر دیتا ہے جلاب جو ہمیشہ سامنے رکھتا ہے تو اس لئے کوفہ والے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنے لگے مگر حضرت مسلم بن عقیل ہیں کہ وہی پر دین مصطفیٰ کی تبلیغ و اشاعت فرما رہے ہیں سنت مصطفیٰ کی تبلیغ کر رہے ہیں حق کا اعلان فرما رہے ہیں لیکن جیسے ہی عبیداللہ بن زیاد کی طرف سے زیادتی بڑھی اور عبیداللہ بن زیاد نے پھر یہ اعلان کیا کہ مسلم بن عقیل کس کے یہاں پناہ لیے ہوئے ہیں مجھے یہ بتایا جائے اس وقت تک حضرت مسلم بن عقیل مختار بن ابو عبیدہ کے گھر میں آپ پناہ لیے ہوئے تھے جیسے ہی آپ کو یہ پتا چلا کہ میرے پناہ لینے کی وجہ سے مختار بن ابو عبیدہ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے تو آپ نے اپنی قیامگاہ بدل دی اور آپ وہاں سے نکل کر کے مسجد میں آ گئے لیکن مسجد میں آتے ہی ایک اہلِ بیت سے محبت کرنے والے حضرت حانی بن عروہ انہوں نے ارض کیا کہ حضور ہمارے گھر آپ تشریف لائیے ہمارے گھر آپ تشریف لائیے وہ عبیداللہ بن زیاد وہ اپنا ظالم ہوگا لیکن میں آپ کی حمایت میں ہمیشہ رہوں گا آپ کی حفاظت ہمارے ذنہ میں ہے حضرت حانی بن عروہ اپنے گھر لے گئے اور حضرت مسلم بن عقیل حضرت حانی بن عروہ کے گھر وہاں پر قیام فرما ہو گئے ادھر عبیداللہ بن زیاد تلاش کروا رہا ہے کہ کہاں ہیں پتہ لگایا جائے معلوم نہیں پڑ رہا ہے اب اس کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لئے عبیداللہ بن زیاد نے ایک چالا کی یہ کی اس نے اپنے ایک غلام کو تین ہزار درہم دے کر کے کہا کہ تم جاسوسی کرو یہ جاسوسی کا سسٹن یہ یزید کے دور سے ہی شروع ہے آج بھی کسی کا سراغ لگانے کے لئے جاسوسی کی جاتے ہیں جاسوسوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون مجرم کہاں ہے لہذا حضرت مسلم بن عقیل کا پتہ لگانے کے لئے عبیداللہ بن زیاد نے اپنے غلام معقل کو تین ہزار درہم دے کر کے بھیجا کہ جاؤ ان کا پتہ لگاؤ اور معلومات حاصل کر کے آؤ کہ کہاں پناہ لیئے ہیں تو وہ غلام معقل مسجد میں گیا اور جا کر کے دیکھا وہاں تو مسلم بن عقیل نہیں تھے لیکن ایک بڑے ہی نیک انسان نظر آئے جن کے چہرے پہ بڑا نور تھا ان کو دیکھ کر کے اغلام سمجھ گیا کہ یہ آل رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اہل بیت کا چاہنے والا ہوگا اس ان سے جا کر کے کہتا ہے کہ میں مسلم بن عقیل سے ملنا چاہتا ہوں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں تو اس شخص نے کہا مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو لہذا تم کسی اور سے پوچھ لو اس نے کہا کہ نہیں میرا مقصد یہ ہے کہ ان کے خلاف کچھ پروفیگنڈا ہوا ہے اور ان کو کچھ تکلیف ہے اس لئے میں ان کی وارگاہ میں نظرانہ پیش کرنا چاہتا ہوں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں جیسے ہی اس نے یہ کہا تو وہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والے وہ سمجھ گئے کہ واقعی یہ بھی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا حضرت مسلم بن عقیل کے دیدار کا متمنی ہوگا اس لئے انہوں نے کہا اچھا چلو میں لے چلتا ہوں لے کر کے گیا حضرت حانی بن عروا کی گھر لے گئے جیسے ہی وہ آ گئے تو وہ غلام معقل حضرت مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں نظرانہ پیش کیا اور ان کی دست بوسی کرنے لگا ان کی قدم بوسی کرنے لگا یاد رکھو بہت سارے ہاتھ چومنے والے بڑے پکے دشمن بھی ہوتے ہیں سامنے ہاتھ چومیں گے اور پیٹ پیچھے برائی بھی کریں گے جاسوسی کریں گے آپ کے سامنے آپ کی تعریف کریں گے آپ کی اچھائی بیان کریں گے اور پیٹ پیچھے آپ کے خلاف جا کر سازش کریں گے یہ بھی ہر دور میں ہوا ہے تو حضرت مسلم بن عقیل کے سامنے آنے والا وہ غلام ظاہری طور پر آپ کا عقیدت بن ظاہر کر رہا ہے اور ان کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں لیکن یہاں جو کچھ بھی ہوتا تھا شام کے وقت جا کر کے عبید اللہ بن ظیاد کو جا کر کے بتا دیتا تھا کہ مسلم بن عقیل یہاں پر ہیں مسلم بن عقیل کے ساتھ اتنے لوگ آ رہے ہیں اتنے لوگ ان سے ملنے آتے ہیں جب عبید اللہ بن ظیاد کو پتا چل گیا کہ مسلم بن عقیل حانی بن عروہ کے گھر میں ہیں اب اس نے حضرت حانی بن عروہ کو اپنے پاس بلوایا حضرت حانی سے پرانے تعلقات تھے لیکن حضرت حانی کو یہ یقین نہیں ہوا کہ اسی بنیان پر بلا رہا ہے آپ نے سوچا کہ شاید تعلقات کی بنیان پر بلا رہا ہے اس لئے کہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل ان کے گھر میں محفوظ ہیں لیکن جیسے یہ حضرت حانی بن عروہ عبید اللہ بن ظیاد کے پاس گورنر ہاؤز میں گئے چاہتے ہی عبید اللہ بن ظیاد بڑے غصے کے ساتھ تنتراک انداز میں کہنے لگا تم نے ہمارے دشمن کو پناہ دی ہے ہمارے دشمن کو تم نے اپنے گھر میں ٹھہرایا ہے لیازہ تم کو سخت سزا دی جائے گی یا تو ان کو ہمارے حوالے کھرو ورنہ تم سزا کے لئے تکیار ہو جاؤ حضرت حانی بن عروہ فرماتے ہیں اے عبید اللہ بن ظیاد سن لے تو ان کو اپنا دشمن کہہ رہا ہے ان کو اپنا دشمن کہہ رہا ہے وہ خاندان بنو حاشم کے چشم چراؤ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے قضیم فرد ہیں اور ان کی خدمت ہمارے لگے بائی سے نجات ہیں حضرت حانی ان کی فضیلت بیان کرنے لگے تو عبید اللہ بن ظیاد اور زیادہ چڑ گیا کہنے لگا وہ تو یزید کے خلاف بیعت لے رہے ہیں وہ امام حسین کی بیعت لے رہے ہیں لہذا ہم یہ نہیں چاہتے کہ حسین کی بیعت ہو لہذا وہ ہمارے دشمن ہیں ان کو ہمارے حوالے کر دو حضرت حانی نے کہا ہم حوالے نہیں کر سکتے اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم ان کو ظلماً قتل کرو گے یا ان کو نقصان پہنچا ہوگے اور میں اللہ کے رسول کے خاندان کے کسی ورد کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا ادھر حضرت حانی ابن عربانے جب ان کی حمایت مکمل طور پر کرنی شروع کر دی تو عبید اللہ بن ظیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی اس نے چھڑی سے مارنا شروع کیا حضرت حانی جو آل رسول سے محبت کرنے والے ایک عظیم انسان تھے ان کو مارنا شروع کر دیا حضرت حانی لہو لہان ہو گئے زخمی ہو گئے اور ادھر آپ کے زخمی ہونے کی ان کے خبر پہنچ گئی اور کچھ لوگوں نے افوا پہلائی کہ حضرت حانی کو عبید اللہ بن ظیاد نے شہید کر دی جیسے یہ پورے کفا میں خبر پھیل گئی کہ حضرت حانی ابن عربان کو شہید کیا گیا ہے تو ان کے گھر والے ان کے خاندان والے اور ان کے چہنے والے احباب افربان سب مل کر کے اکھٹا ہو گئے جمع ہو گئے سب نے کہا کہ اب ہم امتقام لیں گے بدلہ لیں گے تو سب نکلے حضرت مسلم بن عقیل بھی نکلے اور سب نے جا کر کے گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا گھراؤ کر لیا کہ ہم نہیں چھوڑیں گے بدلہ لیں گے عبید اللہ بن ظیاد غبر آ گئے اس لئے کہ زیادہ تعداد میں لوگ آ گئے اور پورے گورنر ہاؤس کا گھراؤ کر لیا حضرت مسلم بن عقیل بھی آ گئے تھے حضرت مسلم بن عقیل اس وقت اگر چاہتے تو حملہ کر کے عبید اللہ بن ظیاد کو ختم کر دیتے آپ اسی وقت اگر حملہ کر دیتے تو عبید اللہ بن ظیاد پہست پہست ہو جاتا مگر آلِ رسول خاندانِ رسول رسولِ پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ فتنہ و فساد برپا کرنے کے لئے نہیں آتے ہیں بلکہ لوگوں کو دین کا پیغام پہنچانے کے لئے آتے ہیں امن کا پیغام دینے کے لئے آتے ہیں اللہ کے دین کو سمجھانے کے لئے آتے ہیں اسی لئے وہاں پر لوگ تو چاہ رہے تھے کہ حملہ کیا جائیں مگر حضرتِ مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ نہیں ابھی پہلے حالات کا جازہ لیتے ہیں دیکھتے ہیں واقعی حضرتِ حانی کو شہید کیا گیا ہے نہیں اس وقت عبید اللہ بن ظیاد نے جن بڑے بڑے سیٹھوں کو قید کر کے رکھا تھا ان کو استعمال کیا اس نے کہا کہ تم لوگ دیوار کے اوپر چڑھ کر کے اعلان کر دو بتا دو کہ حانی شہید نہیں کیے گئے ہیں تاکہ سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے جائیں اور تمہارے بھی خاندان والے تمہارے بھی گھر والے بہت سارے آ گئے ہیں ان کو اپنے اپنے گھر جانے کا حکم دے دو ورنہ ہم تم کو یہی پر سب کو قتل کر دیں گے سب کو قتل کر دیں گے اب جو قید میں تھے وہ تو مجبور تھے پریشان تھے ان کی جان پر بنائی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اعلان کر دیں گے جب ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر کے لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ اس لئے کہ حانی شہید نہیں ہوئے ہیں ان کو محفوظ رکھا گیا ہے نظر بند کیا گیا ہے ادھر وہ ماننے کے لئے تیار نہیں ہوئے تو پھر عبید اللہ بن زیاد نے حضرت قاضی شرح ایک بڑے نیک انسان تھے بڑے ہی پاکباز انسان تھے لوگ ان پر اعتماد اور غروسہ کرتے تھے قاضی کی حصیت تھے تھے تو عبید اللہ بن زیاد نے ان کو استعمال کرتے بے کہا حضرت قاضی صاحب آپ لوگوں کے سامنے کہہ دیجئے دیکھ لیجئے حانی کو ہم نے مارا نہیں ہے حانی کو ہم نے شہید نہیں کیا ہے حانی کو ہم نے قتل نہیں کیا ہے وہ تو ابھی زندہ ہیں تو جیسے ہی حضرت قاضی شرح سے اس نے کہا اور صرف اتنا ہی بتانا کہ وہ زندہ ہیں تو حضرت قاضی شرح گئے اور لوگوں کے سامنے انہوں نے اعلان کیا کہ حانی شہید نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہیں ان کو نہیں قتل کیا گیا ہے وہ موجود ہیں میں نے دیکھا ہے اتنا سننا تھا سب کے سب اپنے اپنے گھر چلے گئے ان کے خاندان والے اور جتنے لوگ آئے تھے سب سب اپنے اپنے گھر چلے گئے اور جیسے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھر گئے اب عبیداللہ بن زیاد پھر اس نے اپنا پہنٹرہ بدلہ اس نے اپنے گورنر ہاؤس سے اعلان کر دیا اب جو بھی مسلم بن عقیر کا ساتھ دے گا اب ہم اس کو قتل کریں گے اب ہمارے پاس فوج ہے ہمارے پاس طاقت ہے ہم نے پوری طاقت کو اکھٹا کر لیا ہے جیسے ہی اعلان شروع ہو گیا اب ادھر سارے کوفہ والے اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیا دروازے بند کر لیا حضرت مسلم بن عقیر مسجد میں نماز کے لئے تشریف لے گئے اور آپ کے اختدا میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا وہ کوفی جو بارہ ہزار حضرت امام حسین کی بیعت امام مسلم بن عقیر کے ہاتھ پر کر لیا تھے وہ ساتھ چھوڑ دی حضرت مسلم بن عقیر تنہا ہو گئے اس لیے کہ ظالم عبیدلہ بن زیاد اعلان کر دیا کہ جو بھی پناہ دے گا جو بھی ان کو اپنے گھر میں رکھے گا اس کو قتل کیا جائے گا تو اپنے قتل کے ڈر سے ان سب نے حضرت مسلم بن عقیر کا ساتھ چھوڑ دیا ادھر حضرت مسلم بن عقیر اکیلے ہو گئے اور ادھر سے آپ نکلے روانہ ہوئے کہ آپ کو پھانی کی پیاس لگی گلی کوچے سے گزر رہے ہیں سارے دروازے بند ہیں رات کا سلناتہ ہے ایک گھر کا دروازہ تھوڑا سا کھلا نظر آیا اور جیسے ہی کھلا نظر آیا آپ گھر کے قریب گئے وہاں پر ایک بڑھیا بیٹی وی تھی جس کا نام توعہ ہے وہ اہنے بیع سے محبت کرنے والے بیٹی وی تھی حضرت مسلم بن عقیر نے جا کر کے کہا مائی مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو اس لیے کہ میں یہاں پر مسافر ہوں یہاں میرا کوئی گھر نہیں ہے جیسے ہی پانی آپ نے مانگا وہ بڑھی عورت اپنے گھر کے اندر گئی اور پانی کے پیڑا لا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا حضرت مسلم بن عقیر نے پانی پی لیا اس کے بعد وہاں ہی بیٹھے رہ گئے تو بڑھیا کہتے ہیں اب جائیے پانی آپ نے پی لیا ہے حضرت مسلم بن عقیر کہتے ہیں میں کہاں جاؤں میرا کوئی گھر نہیں ہے میں یہاں پر مسافر ہوں یہاں والوں نے ہمیں بلایا تھا لیکن ساتھ چھوڑ دیا ہے اس بڑھیا عورت نے پوچھا آپ کون ہیں آپ کون ہیں حضرت مسلم بن عقیر کہتے ہیں میں شہزاد علی ہوں میں شہزاد حضرت علی کے بھائی عقیر کا بیٹا ہوں میں مسلم بن عقیر ہوں اتنا سننا تھا وہ توعہ کہتی ہے اچھا آپ خاندان رسول سے تعلق رکھنے والے وہی مسلم بن عقیر ہیں امام حسین کی نمائندہ ہیں آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیے ہمارے گھر میں آپ کو قیام کا ہم موقع دیتے ہیں حضرت مسلم بن عقیر گھر کے اندر گئے اس بڑھیا عورت نے ان کو بستر بچھایا کھانا کھلایا اور بڑی خدمت کرنے لگی اور یہاں تک اس نے کہا کہ آپ ہمارے گھر میں رہیں گے کسی کو پتا بھی نہیں چھلے گا لیکن جو اس بڑھیا عورت کا جو بیٹا تھا اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ راز کسی کو مت بتانا اس لیے کہ عبیداللہ بن زیاد نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کو گرفتار کیا جائے یا ان کو ہمارے حوالے کیا جائے اس لیے بتانا نہیں تو اس توعا کا بیٹا جو اسی چکر میں تھا کہ مجھے کہیں سے انعام مل جائے کیونکہ عبیداللہ بن زیاد نے انعام کا بھی اعلان کر دیا تھا جا کر کے اس نے محمد بن عشاز کے بیٹے کے پاس جا کر کے بتا دیا کہ مسلم بن عقیر ہمارے گھر میں پناہ لیا گیا ہمارے گھر میں آرام کیے لیکن جیسے ہی محمد بن عشاز کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیر توعا کے گھر میں ہیں تو عبیداللہ بن زیاد کے پاس جا کر کے اس نے بتا دیا کہ مسلم بن عقیر توعا کے گھر میں ہیں اور وہاں سے ان کو گرفتار کرنا ہے آپ ہمارے ساتھ چند لوگوں کو بھیج دیجئے عبیداللہ بن زیاد نے چند لوگوں کا ایک دستہ بنا کر کے بھیج دیا جاؤ ان کو گرفتار کر کے لاؤ ان کو پکڑ کر لاؤ حضرت مسلم بن عقیر کو گرفتار کرنے کے لئے جیسے ہی توعا کے گھر پر پہنچے اور وہاں پر جیسے ہی پہنچنے کی خبر ہوئی حضرت مسلم بن عقیر کو جب پتا چلا کہ مجھے گرفتار کرنے کے لئے عبیداللہ بن زیاد کی فوج آئی ہے تو آپ بھی تیار ہو گئے آپ نے اپنی تلوار نکال لی اور آپ تیار کھڑے ہو گئے جیسے ہی ان لوگوں نے گھر کے اندر آ کر کے حملہ کرنا شروع کیا حضرت مسلم بن عقیر نے دفاع کیا ان پر ایسا دفاع کیا کہ وہ گھر سے باہر نکل گئے مگر ان ظالموں نے گھر کے اوپر چڑھ کر کے پتھروں کی باریش برسانا شروع کیا پتھر پھیکنا شروع کیا حضرت مسلم بن عقیر کافی زخمی ہو گئے یہاں تک کہ آپ کا ہوت کٹ گیا آپ کے چہرے پر زخم آ گئے پھر ان لوگوں نے دیکھا یہ ہمارے قابو میں آنے والے نہیں ہیں یہ ہماری گرفت میں نہیں آنے والے ہیں تو محمد بن عشاس نے کہا کہ آپ کے لئے امان ہے آپ کے لئے امان ہے ہم جنگ نہیں کریں گے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر لیجئے ہم حفاظت کے ساتھ آپ کو لے جائیں گے اور آپ کے سارے معاملات عبیداللہ بن زیاد کے سامنے رکھ کر کے صحیح فیصلہ ہو جائے گا حضرت مسلم بن عقیر نے کہا اچھا ٹھیک ہے وہاں چل کر کے بات کرنا ہے تو چلیں بات کرتے ہیں یہاں جب امان کی بات آپ نے سنی حضرت مسلم بن عقیر نے کہا ٹھیک ہے اپنی تلوار آپ نے میان میں رکھی اور جیسے ہی ان کو حضرت مسلم بن عقیر کو انہوں نے اپنے سواری پر سوار کیا لے کر کے چلنے رہ گئے تو حضرت مسلم بن عقیر کے کمر سے تلوار کی تلوار چھن لی کیونکہ وہ ظالم تھے ان کا ارادہ نیک نہیں تھا مگر انہوں نے دھوکہ کیا حضرت مسلم بن عقیر نے فرمایا یہ پہلا دھوکہ ہے جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو اب مجھے یقین ہو گیا کہ تمہاری نیتیں صحیح نہیں ہیں پھر بھی آپ نے فرمایا اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ مجھے منظور ہے چلو عبیداللہ بن زیاد کے پاس لے چلتے ہو گورنر ہاؤس کے قریب لے گئے اور جیسے ہی گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہوئے عبیداللہ بن زیاد اوپر کی منزل پر بیٹھا ہوا تھا اور محمد بن عشاس نے آپ کو نیچے بٹھا کر کے کہا کہ میں جا کر کے اجازت لے کر کے آتا ہوں پھر اس کے بعد آپ کو اوپر لے جائے جائے گا حضرت مسلم بن عقیل وہی گورنر ہاؤس کے نیچے حصے پر بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ وہاں پر دور سے آئے ہوئے ہیں ملنے کے لئے کچھ لوگ کھڑے ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کے اوپر ایک طرح کی غشی تاری ہو رہی ہے اس لے کہ آپ کو پانی کی سخت پیاس لگی ہوئی تھی حضرت مسلم بن عقیل نے کہا ایک شخص سے کہ پانی کا گھڑا رکھا ہوا ہے مجھے پانی دے دو اس نے کہا آپ کو پانی نہیں دیا جائے گا آپ تو ہمارے دشمن ہیں ایک دوسرے نے کہا ارے وہ مسافر ہیں ارے وہ بے گھر ہیں یادہ پانی تو پلا دو اس نے کہا میں نہیں پلا سکتا تو دوسرا آیا اور اس نے اس گھڑے سے ایک پیالے میں پانی نکالا اور حضرت مسلم بن عقیل کی بارگاہ میں پیش کیا حضرت مسلم بن عقیل نے جب پانی پینے کے لئے پیالہ اپنے مو کے قریب دیا تو پیالہ خون سے رنگین ہو گیا خون اس کے اندر آ گیا حضرت مسلم بن عقیل نے پیالہ ہٹا دیا پانی نہیں پیا آپ نے کہا کہ مجھے دوسرا پیالہ دے دو اس لئے کے ہوت کٹا تھا اور خون نکل رہا تھا جس کی وجہ سے پانی کے اندر خون مل گیا تو آپ نے اس کو ہٹا دیا دوسرا پیالہ آپ کو پیش کیا گیا وہ بھی جب آپ پانی پینے کے لئے قریب کیے ہیں تو خون کا قطرہ اس میں گر جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیا تیسرا پیالہ آیا اس کو بھی آپ نے نہیں پیا اس لئے کے اس میں بھی خون کے قطرے آ گئے یہاں رکھ کر کے ایک شرائی مسئلہ بتانا چاہتا ہوں حضرت مسلم بن عقیل کا تقوی بتانا چاہتا ہوں کہ جن کو شریعت کا علم ہے وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خون کو حرام فرمایا ہے خون حرام ہے لہذا اگر خون پانی میں مل جائے تو وہ پانی ہم نہیں پی سکتے ہیں اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ خاندان رسول کا یہ چشم و چراغ ہے خاندان رسول کے عظیم فرد ہیں یہاں پریشانی کے عالم میں ہیں پیاس سخت لگی بھی ہے اس کے موجود پانی میں جب خون مل گیا تو آپ نے پانی نہیں پیا ہے آج امتِ مصطفیٰ کو یہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں امامِ حسین کے چاہنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نواسِ رسول نے یا حضرتِ مسلم بن عقیل نے نہیں ہے حرام کو اپنے ہور سے قریب نہیں کیا ہے آج میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں مسلمانوں سنو سنو حرام چیز تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے نہ صحت اچھی ہو سکتی ہے نہ تمہارے جسم میں برکت ہو سکتی ہے لہذا حرام چیز کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو لہذا جو لوگ شراب پی رہے ہیں شراب بھی حرام ہے نشا بھی حرام ہے گندگی ہے لہذا کس طرح سے اپنے اندر اس کو آپ پہنچا رہے ہو کس طرح سے پیٹ میں لے جا رہے ہو کس طرح سے اس حرام غزہ کو کھا رہے ہو حضرت مسلم بن عقیل نے پیاس کے وقت بھی اس پانی کو نہیں پیا جس میں خون منا ہوا تھا لہذا آج ایک مسلمان حرام چیز کھاتا بھی جا رہا ہے اور پانی پیش شراب پیتا بھی جا رہا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم کلمہ رسول کا پڑھتے ہیں لہذا سوچو اللہ کے رسول سرور کائناہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مصطفیٰ ہمارے لئے بہت اہم ہے حرام چیز کبھی قریب نہ کرو حرام غزہ کو نہ اپناو حرام چیز نہ پیو اس لئے کہ اس میں ہمارے لئے بہت زیادہ نقصانات ہیں بہت زیادہ نقصانات ہیں جسم کے اعتبار سے بھی ہماری قبیت کے اعتبار سے بھی صحت کے اعتبار سے بھی ہر اعتبار سے اس میں نقصانات ہیں اس سے پہیز کرو حضرت مسلم بن عقیل نے پانی نہیں پیا آپ نے کہا شاید میری قسمت میں پانی نہیں ہے میری قسمت میں پانی نہیں ہے اور ادھر اوپر سے قاسد آیا اس نے کہا کہ عبیداللہ بن زیاد آپ کو بلا رہے ہیں آپ چلئے حضرت مسلم منعقی اوپر جاتے ہیں تو جیسے ہی عبیداللہ بن زیاد کے پاس گئے آپ نے سلام نہیں کیا تو کسی نے کہا ارے امیر کو سلام نہیں کر رہے ہو آپ نے فرمایا کہ یہ امیر ہے کہ یہ ظالم اگر یہ میرے قبل کا ارادہ رکھتا ہے تو میں اس کو سلام نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ اگر قاتل بنے گا تو اس کے لیے میرا سلام نہیں ہے عبیداللہ بن زیاد کہنا شروع کیا کہے مسلم تم یہاں فتنہ فساد برپا کرنے کے لیے آئے یہاں پر فساد برپا کرنے کے لیے آئے حضرت مسلم منعقی نے فرمایا میں فتنہ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں میں دین مصطفیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں اللہ کے دین کو لے کر آیا ہوں سنت مصطفیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں اور کوفہ والوں نے جب بھلایا تھا امام حسین کو تو انہوں نے مجھے نمائندہ بنا کر کے بھیجا ہے لہذا میں ان کے بھلانے پر آیا ہوں امام حسین نے مجھے بھیجا ہے اتنا سننا تھا عبیداللہ بن زیاد حضرت امام حسین کو گالیاں دینے لگا حضرت علی کو گالی دینے شروع کیا حضرت مسلم بن عقیم نے فرمایا اے ظالم تو ظالم ہے تو قذاب ہے حسین ابن علی وہ قذاب نہیں ہیں بلکہ حسین ابن علی اکبر ہیں حسین ابن علی شریعت مصطفیٰ کے پاسدار ہیں حسین ابن علی نواسے رسول ہیں حسین ابن علی خاتون جنت کے لخت جگر ہیں حضرت مسلم بن عقیم نے امام حسین کی تعریف کا خدمہ پڑنا شروع کیا عبیداللہ بن زیاد اور غصے میں آق بگولہ ہو گیا اس نے کہا مسلم تمہیں ایسا قطر کیا جائے گا کہ لوگوں کے سامنے ایک عبرت بن جائے گی حضرت مسلم بن عقیم نے فرمایا ہم تو اس عظیم خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس خاندان کو شریعت مصطفیٰ کے لیے دین پاک کو پھیلانے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ دیا گیا ہے شہادت کا عظیم جذبہ دیا گیا ہے ہم قتل ہونے سے نہیں درتے ہیں ہم شہادت کا جام نوش کرنے کے لیے ہیں یقیناً حضرت مسلم بن عقیم نے جب کہنا شروع کیا مسلم بن عقیم نے چلات کو بلایا کہ ان کو آؤ پہلے قتل کرو حضرت مسلم بن عقیم نے کہا میری تین وسیعتیں سن لو تین وسیعتیں سن لو اس کے بعد جو کرنا ہو کرو حضرت مسلم بن عقیم نے وسیعت کرنے کے لیے دیکھا اس دربار میں ایک شخص عمر بن سعید اس کو آپ نے بلایا کہا کہ تو دور سے ہمارے خاندان سے تعلق رکھتا ہے لہٰذا میری تین وسیعتیں ہیں کہ مجھے اگر قتل کیا جائے تو میری لاش کو دفن کر دینا اور میرے اوپر فلان فلان کا قرض ہے وہ قرض ادا کر دینا اور سب سے اہم وسیعت یہ ہے کہ میں نے نواسہ رسول حسین ابن علی کو خط لکھ کر کے بھیجا ہے کہ حالات اچھے ہیں آپ آج آئیں لہذا تم حضرت امام حسین کو اطلاع کر دینا کہ اب حالات اچھے نہیں ہیں نہ آئیں حضرت مسلم بن عقیم نے تین وسیعتیں فرمائیں اور ادھر عمر بن سعید کو راز کے طور پر آپ نے بتایا تھا مگر وہ عمر بن سعید عبید اللہ بن زیاد کے پاس جا کر کے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے اس نے بتا دیا کہ مسلم بن عقیم یہ وسیعت کر رہے ہیں کیا کروں تو عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ اس کی جو بھی وسیعت ہے قرض کے بارے میں جو کچھ کہا ٹھیک ہے تمہیں اختیار ہے قرض ادا کرنا کرو لیکن جو انہوں نے یہ وسیعت کی ہے کہ حسین ابن علی کو خبر کر دینا یہ وسیعت پر عمل نہ کرنا اس نے کہ حسین بھی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ایسا ہی کریں یہ عبید اللہ بن زیاد نے کہا پھر اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے چلات کو حکم دیا کہ اس کو اوپر لے جاؤ چھت کے اوپر لے جاؤ اور محل کے اوپر لے جاؤ اور قتل کر کے ان کے جسم کو اوپر سے نیچے پھینک دو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو اوپر لے جائے گیا اور ان کے سر کو تن سے جدا کیا گیا اور اوپر سے جسم ناظنین کو نیچے پھینک دیا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُودِ حضرت مسلم بن عقیل یہ پہلے وعظیم شہزادیں ہیں جو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی جان قربان کر چکے اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جان قربان کر دی اب آپ اچھی طرح سے اس واقعے کو سمجھتے چلو کہ حضرت مسلم بن عقیل کسی قسم کا فتنہ پھیلانے کے لیے نہیں گئے تھے کوئی فساد برپا کرنے کے لیے نہیں گئے تھے لوگوں میں انتشار کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ جب کوفہ والوں نے بلایا تھا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی کہیں گے کہ حسین بن علی کو ہم نے بلایا تھا نہیں آئے اس لیے ہم نے یزید کی بیعت قبول کر لی نگر ظالم کوفیوں کو احساس ہونا چاہیے کہ جن کو بڑی منس سماجت کے بعد بلایا گیا ان کے ساتھ بے وفائی کا ایسا مظاہرہ کیا گیا ہے حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہو چکی ادھر جب مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا عبیداللہ بن زیاد کو یہ پتا چلا کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے دو چھوٹے بچے بھی آئے ہیں تو عبیداللہ بن زیاد نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ ان کے دونوں بچے بھی ساتھ میں آئے ہیں لہٰذا ان کو بھی گرفتار کر کے میرے پاس لیا اور جو پکڑ کر کے لائے گا اس کو انعام دیا جائے گا اور ادھر حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ میں آئے تھے ان کے بچے حضرت قاضی شرائے کے گھر میں موجود تھے تو قاضی شرائے نے جب دیکھا کہ مسلم بن عقیل کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا لہذا ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا اس لئے قاضی شرائے نے ان دونوں بچوں کو بھلا کر کے کہا کہ میں آپ کو کسی طرح سے مدینہ طیبہ پہنچا دیتا ہوں اپنے بیٹے عصد سے کہا کہ باب العراقین سے ایک کافلہ مدینہ جانے والا ہے لہذا ان دونوں بچوں کو کافلے میں پہنچا دینا تاکہ یہ صحیح سلامت مدینہ پہنچ جائیں گے ان کی جان محفوظ رہے گی ورنہ عبید العبین زیاد ان کو بھی قتل کر سکتا ہے قاضی شرائے کے بیٹے عصد نے کہا چھاتھی کے میں لے جاتا ہوں صبح ہونے سے پہلے پہلے یعنی صبح صادق سے پہلے پہلے دونوں بچوں کو لے کر کے عصد دوڑنے لگے دوڑتے رہے دوڑتے رہے اور کافلہ وہاں سے نکل چکا تھا جیسے ہی کافلہ وہاں سے نکل چکا تھا جب اس نے دیکھا کہ کافلہ نکل گیا ہے لیکن گرد اڑتی نظر آ رہی ہے دول گرد و غبار نظر آ رہی ہے تو دونوں بچوں سے کہا کہ آپ کے والد تو شہید ہو چکے ہیں بیٹے گھبرا گئے دونوں بچوں کو ایک خوف تاری ہو گیا اور دونوں بچوں نے کہا اچھا ہمارے والد شہید ہو گئے اس لئے ہمیں بھیجا جا رہا ہے تو ان کے اوپر ایک اور خوف تاری ہو گیا عصد نے کہا کہ کافلہ جا چکا ہے لیکن آپ لوگ دوڑ کر کے کافلے کو پالو اسی کافلے میں آپ مدینہ تیبہ پہنچ جاؤ گے لیکن اللہ کی خدرت دیکھو بچے دونوں دوڑتے رہے دوڑتے رہے مگر وہ کافلہ نہیں ملا مگر وہ دوڑتے دوڑتے رہے مگر وہی پر کفاہی کی سرزمین پر موجود ہیں یعنی گھوم پھر کر کے وہی پر موجود ہیں اور ادھر جب کچھ لوگ جو گرفتار کرنے کے لئے نکلے ہوئے تھے حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو تو حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچے ان کو مل گئے سپاہیوں نے پکڑا اور لے کر کے عبداللہ بن زیاد کے پاس گئے دیکھو ہم نے گرفتار کر لیا تو عبداللہ بن زیاد نے کہا ان دونوں کو جیل میں رکھو ان دونوں کو قید میں رکھو میں یزید کے پاس پیغام بیشتا ہوں خطل کر کے بیشتا ہوں کہ ہم نے مسلم بن عقیل کو تو قتل کر دیا ہے ان کے بچوں کو قید کر لیا ہے اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے کہ جو حکم نہ مائے گا اس کے مطابق کریں گے تو جیسے ہی یہاں گرفتار کر کے قید کر لیا گیا لیکن اس قید کا اس جیل کا جو جیلر تھا وہ مشکور نامی اہلِ بیشت سے بے پناہ محبت کرنے والا انسان تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت تھی اس نے جب یہ سوچا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو بیردردی سے شہید کر دیا گیا ہے اور ان کے بچے یتیمی کے داغ لے چکے ہیں اس لئے مشکور نے دل میں ٹھان لیا کہ اب ان دونوں بچوں کو کسی طرح سے میں جیل سے نکال دو گا چاہے مجھے سزا مل جائے حالانکہ جیلر جیل کی میں جتنے ہوتے ہیں ان کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے جیلر حضرت مشکور نے ان دونوں بچوں کو بلا کر کے کہا آپ لوگ جیل میں ہیں آپ لوگ قید میں ہیں میں قید سے آپ کو آزاد کر دیتا ہوں لیکن میں یہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں میری انگوٹی محفوظ کر کے رکھ لینا فلان جگہ جانا انگوٹی بتانا اور وہ میرا بھائی تمہیں مدینہ پہنچا دے گا حضرت مسلم بن اپیل کے دونوں بچوں کو مشکور نے جیل سے نکال دیا اور رات ہی رات میں ان دونوں کو بھیج دیا اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے محمد اور ابراہیم دوڑتے جا رہے ہیں مگر رات بھر چلتے رہے رات بھر دوڑتے رہے مگر شہادت انہیں کھیچ رہی ہے شہادت انہیں ادھر ہی کھیچ رہی ہے صبح ہو گئی مگر کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں تک منزل تک جانا تھا وہ منزل نہیں ملی اور جب انہوں نے دیکھا کہہ رہے ہم گھوم پھر کر کے اسی کوفہ میں در گئے سہم گئے اور قریب ایک چھوٹا سا طالب تھا اس طالب کے قریب ایک درخت ہے اس درخت کے پاس چھپ کر کے بیٹھ گئے لیکن جیسے ہی اس درخت کے قریب طالب طالب سے پانی بھرنے کے لیے ایک کنیز ایک لونڈی جب پانی بھرنے کے لیے آئی اس کی نظر پڑی کہ بڑی ہی حسین اور خوبصورت دو بچے ہیں پھول جیسے چہرے ہیں اور دیکھ کر کے وہ افسوس کرنے لگی اور پوچھنا شروع کیا کہ آپ کو کون ہیں تو دونوں بچوں نے کہنا شروع کیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں ہمارے والد کو شہید کر دیا گیا ہے یہاں پر ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے ہم اولاد رسول سے ہیں ہم خاندان رسول سے ہیں لہذا ہمیں کوئی سہارا نہیں ہے اس کنیز نے جب یہ سنا تو اس کے دل میں خیال پیدا ہو گیا اس نے کہا رو مد تمہیں غم نہیں کرنا ہے بلکہ تمہارے لئے کشی میں دے رہی ہوں کہ میں اس آقا کی باندھی ہوں میری مالکہ وہ ہے جو اہلِ بیعت کو چاہنے والی ہے آلِ مصطفیٰ کو چاہنے والی ہے آلِ رسول سے بے پناہ محبت کرنے والی ہے میں تم دونوں کو ان کے پاس لے کر چلو گی تو حضرت محمد عبیرہی ساتھ میں چلے اور جب وہ کنیز اپنی مالکہ کے پاس لے جا کر کہ یہ حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچے ہیں جن کے والی تو شہید کر دیا گیا ہے اتنا سننا تھا اس آخاتون نے جو اہلِ بیعت سے بے پناہ محبت کرنے والی تھی ان دونوں بچوں کو اپنے گھوڑ میں لیا اپنے سینے سے لگایا انہیں پیار کرنا شروع کیا اور اپنے گھر میں انہیں کھانا کھلایا اور ان کو تسلی دی بچوں ہمارے گھر میں حفاظت کے ساتھ رہو گئے لہذا انہیں کھانا کھلایا اور شام کا وقت تھا اور گھر کے اندر اندر کی کوٹری میں انہیں بستر لگا کر کہا اس میں آرام کرو اس میں سوچھاؤ اس لئے کہ یہاں پر تمہارے لئے تمہیں کوئی گرفتار کرنے کے لئے نہیں آئے گا لیکن اسی عورت کا شوہر حارس نامی وہ تو دن بھر انہیں بچوں کی تلاش میں گھوم رہا تھا چکر لگا رہا تھا اس لئے کہ عبیداللہ بن زیاد نے یہ اعلان کیا تھا کہ مسلم بن عقیل کے بچوں کو جو گرفتار کر کے لائے گا اسے انعام دیا جائے گا ادھر جب حارس گرفتار کرنے کے لئے دوڑتا رہا گھومتا رہا ملے نہیں شام کو جب واپس آیا اور اپنے گھر آیا اور بیوی نے پوچھا کہاں گے تو کہتا ہے کہ عبیداللہ بن زیاد نے اعلان کیا ہے کہ مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو جو گرفتار کر کے لائے گا اسے بہت بڑا انعام ملے گا اسی انعام کو پانے کے لئے میں ان کی تلاش میں تھا تو اس کی عورت کہتی ہے کیسا تو ظالم ہے کیسا تو بد طویز ہے کہ خاندان رسول کے ساتھ تو ایسی بدہدی کرنا چاہتا ہے اس لئے کہ تجھے معلوم ہے کہ عبیداللہ بن زیاد ان بچوں کے ساتھ کیا کرے گا ان کے ساتھ ظلم ہو گا لہذا یہ ارادہ چھوڑ دے اس نے اپنی عورت کو اپنی بیوی کو کہا تو چپرا اس لئے کہ مجھے تو زیادہ انعام ملنے والا ہے اس نے کسی طرح سے اسے کہا کہ خاموش کر دیا اب وہ کھانا کھایا اور سو گیا رات کا سناتہ ہے آدھی رات گزر چکی اور گھر سے رونے کی آواز آنے لگی جیسے ہی رونے کی آواز آنے لگی کوئی بچہ رو رہا ہے رونے کی آواز کہاں سے آ رہی تھی گھریے سے آ رہی تھی اور وہ دونوں بچے جو حضرت مسلم بن یقیل کے دونوں یتیم بچے محمد اور ابراہیم بڑے بھائی اٹھ کر کے چونکہ انہوں نے خواب میں دیکھا اور اپنے چھوٹے بھائی کو اٹھایا اور کہنے لگے بھائی میں نے خواب دیکھا ہے اللہ کے حبیب سرور کائناس وعظم تشریف فرما ہے اور حضور میرے اببہ سے فرما رہے ہیں اے مسلم تم چلے آئے اور بچوں کو چھوڑ کر کے چلے آئے اور حضور سے میرے والد کہتے ہیں حضور ابھی انقریب وہ آنے والے ہیں اور آپ کے ہاتھوں سے جان پینے والے ہیں تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب ہماری شہادت قریب ہے ہمارا دنیا سے جانا قریب ہے تو چھوٹے بھائی نے بھی کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے مجھے بھی ایسا ہی خواب نظر آیا ہے تو دونوں بھائی گلے سے گلے مل کر کے رونے لگیں خوب رونے لگیں تو ان کے رونے کی آواز جب آئی تو اس گھر کا جو آدمی تھا یعنی اس عورت کا جو شوہر تھا حاریس وہ بیدار ہو گیا اس نے اپنی بی بی کو اٹھا کر کہا یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے یہ نے کہا ہے وہ پڑوسی سے ہو سکتا پڑوسی کے گھر سے آواز ہو رہی ہوگی یا کہیں دور سے آ رہی ہوگی اس نے کہا نہیں ہمارے گھر سے آواز آ رہی ہے اندر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے اس نے کسی طرح سے اس کو خاموش کرنا چاہا نگر وہ چراغ جلا کر کے جب چراغ ہاتھ میں لے کر کے جب پہنچا کوٹری کے اندر دیکھا دونوں بچے گلے سے گلے مل کر کے رو رہے ہیں اور ادھر اس نے کہا تم کون ہو تو سچے باپ کے سچے بچے تھے ان دونوں نے کہا ہم محمد عبراہیم یہ مسلم بن عقیل کے ہم بچے ہیں ہمارے والد شعید کر دیے گئے ہیں اتنا سننا تھا اس حریف نے کہا ارے تم وہی مسلم بن عقیل کے بچے ہو تمہاری گرفتار کرنے کے لیے تو میں دن بھر گھنٹا رہا اور تم ہمارے گھر میں پناہ لیے ہو ان دونوں کی ظلفوں کو پکڑ کر کے انہیں باننا چاہا اور اس کی بیوی جو اہلِ بید کی چاہنے والی تھی اس نے آ کر کے دھکا مارنا چاہا چھڑانا چاہا اور اس نے کہا اے ظالم تم مجھے مار دے لیکن خاندانِ رسول کے ان پھولوں کو تکلیف مت پہچھا خاندانِ رسول کے وہ چشم و چراغ ہیں کل میدانِ محشر میں تجھے اللہ کے رسول کو مو دکھانا ہے لہذا ان کے ساتھ ایسا ظلمت کر لیکن وہ دنیا دار تھا وہ حوص پرس تھا وہ لالچی تھا اس نے اپنی بیوی کو دھکا مار کر کے گرا دیا اور جب وہ دیوار سے ٹکرا گئی تو خود لہولہان ہو گئی اور جب صبح ہوئی ہے تو اس دھاریس نے ان دونوں بچوں کو رسی سے باندھنا شروع کر دیا دونوں بچوں کو باندھ رہا ہے مگر وہ تو خاموش ہیں ان کے آنکھوں میں صرف آسو ہیں وہ واویلہ نہیں کر رہے ہیں مادر نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کو تو ایسی طرفیت دی گئی تھی کہ اب انہیں شہادت یاد آ رہی ہے والی یاد آ رہے ہیں اور رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تمنہ ہے اب خاموش ہیں انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں ہم نے پناہ لی ہے لہذا ہمیں کیا پتا تھا کہ تم بھی ہمارے دشمن ہو تم بھی ہمارے خلاف ہو بہرحال ان دونوں کو اس نے رسی سے باندھا اور اپنی سواری پر سوار کیا اور لے جانا چاہا پھر وہ عورت آ گئی جو اس کی بیوی تھی جس نے ان بچوں کو پیار کیا تھا اہلِ بیتِ مصطفیٰ کی چاہنے والی تھی خاتونِ جلد فاطمت الزہرہ سے بے پناہ محبت کرنے والی تھی اس نے کہنا شروع کہ اے ظالم کیوں لے جا رہا ہے مت لے چھا میری کردن مار دے مگر ان بچوں کو چھوڑ دے مگر اس ظالم نے پھر اسے دھکا مار کر کے اسے زخمی کر دیا اور اپنی سواری پر بٹھا کر کے لے جانا شروع تیری سی سے دوڑا کے وے اب جیسے ہی نہرِ فراد کے قریب پہنچا نہرِ فراد کے قریب پہنچا اس کو خیال یہ آیا کہ کہیں لوگ مجھ سے چھین لیں گے اس لئے وہیں نہرِ فراد کے قریب ان دونوں بچوں کو کھڑا کیا اور کہنے لگا کہ میں تمہاری گردن مار کر کے تم دونوں کے سروں کو وعداللہ بن زیاد کے پاس پیش کر دوں گا اتنے میں جیسے ہی اس نے تلوار اٹھائی ہے پھر اس کی بیوی دھوڑتی ہوئی لڑکھڑاتی ہوئی پہنچ گئی اور اس کے قدموں میں سر رکھ کر کے کہتی ہے اے ظالم اب تو چھوڑ دے ان کے چہروں پہ دیکھ لے یہ تیری کا داغ ہے یہ خاندانِ رسول کے چشن و چراغ ہیں مت ظلم کر کیونکہ تجھے اللہ کی بارگاہ میں سے بڑی سزا ملے گی سنا نہیں اس نے کہا تو چلی جا یہاں سے اور اسے تھکا مار کر کے دور پھینک دیا اور اپنی جب تلوار اٹھائی ہے ادھر جیسے تلوار اٹھی ہے بڑے بھائی کہتے ہیں پہلے مجھے قتل کرو پہلے مجھے شہید کرو اس لئے کہ میں اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے چھوٹے بھائی کا تڑپتا ہوا لاشا دیکھنا نہیں چاہتا اتنا کہا آگے بڑھ گئے لیکن چھوٹے بھائی آگے بڑھ کے کہتے ہیں پہلے مجھے شہید کرو اس لئے کہ میں اپنے بڑے بھائی کی لاش کو تڑپتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا ہوں دونوں آگے بڑھ رہے ہیں مگر دونوں نے اپنے سینے سے ملا کر سینے سے سینہ ملا کر گلے سے گلے مل گئے اس سالم نے جو تلوار چلائی ہے دونوں بچوں کے سر تل سے جدا ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجْعُونَ خاندان بنو حاشم کے ساتھ ایسا ظلم جو دنیا نے کبھی نہ دیکھا ہوگا ایسے ظلم کی دستاندہستان جو کبھی دنیا نے نہ سنی ہوگی حضرتِ مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو بے دردی سے شہید کر دیا اور ان کے سروں کو ایک ٹوکرے میں رکھا اور ان کے جسمِ باپ کو نہرِ فرات میں پھینک دیا اور ٹوکرے میں رکھ کر کے جب سواری پر سوار ہوا لے جانے لگا اور جب پہنچا عبیداللہ بن زیاد کے پاس گورنر ہاؤز میں پہنچا اور کہا کہ میں تمہارے دشمن کے سر لے کے آیا عبیداللہ بن زیاد نے پوچھا کس کے سر لے کے آیا کس کا سر لے کے آیا عبیداللہ بن زیاد نے پوچھا تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے دشمن مسلم بن عقیل کے بچوں کا سر لے کے آیا اللہ اکبر اس وقت عبیداللہ بن زیاد نے کہا رے ظالم ان کو قتل کرنے کا کس نے حکم دیا تھا ان کا سر قلم کرنے کا کس نے حکم دیا تھا کیونکہ یہ میرے جیل میں تھے اور قید سے ان کو چھڑایا گیا ہے میں نے اس کے اعلان کیا تھا اس لئے کہ میں نے یزید کے پاس خط لکھ کر کے بھیجا ہے کہ مسلم بن عقیل کے دونوں بچے میرے پاس قید میں ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے اگر یزید بلا بھیجے تو میں کیا جواب دوں گا تم نے قتل کیوں کیا تو وہ حارث کہتا ہے اس لئے میں نے قتل کیا کہ کہیں کوئی راستے میں چھین نہ لیں اور پھر میں نامراد ہو جاؤں گا مجھے انام نہیں ملے گا صالح عبیداللہ بن زیاد نے کہا اب یہاں تجھے کوئی انام نہیں ہے جلاب کو بلایا اور اسے کہا اس کی بھی گردن اڑا دیا اسی وقت جلاب کو حکم دے کر کے عبیداللہ بن زیاد نے اس ظالم کی گردن اڑا دی اور وہی پر وہ خسیرت دنیا والآخرہ ہو گیا یاد رکھو جو دنیا کی لالچ میں ظلم کرتا ہے ظلم کا بدلہ اسے دنیا میں مل جاتا ہے دنیا ہی میں اسے ظلم کا بدلہ دیا جاتا ہے اور ایسا بدلہ ملتا ہے جو اوروں کے لئے نصیحت بن جاتا ہے جس دنیا کی لالچ میں جس انام کے لالچ میں دو یتیم بچوں کو حارس نے قتل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ اسے دنیا ہی میں دے دیا ہے لہذا یاد رکھو ظالم کو دنیا سے جب تک بدلہ نہ دیا جائے اٹھایا نہیں جاتا ہے آج اگر دنیا میں ہم مسلمانوں پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو کان کھول کر کے سل لے آج مسلمان مسلم ہیں ظالم کرنے والا چاہے وہ حکومت پر ہو کرسی اور اقتدار پر ہو وہ سمل جائے ورنہ آنے والا وقت اس سے بڑا ظالم اس کے اوپر مسلمت ہو شیخ صبحان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت ذکر شہدہ کربلا مذہب اسلام نارے تکبیر ظلم کو کبھی بھی ترقی نہیں ہے کبھی پنپنا نہیں ہے ظلم ہمیشہ ختم ہوگا لہذا اس عظیم دستان کے اندر ایک مظلوم کی شہادت کا ایک مختصر واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا انشاءاللہ وزیز اس کے بعد کے واقعات کل کی اپنی اس محفیل میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا حضرات اگرامی آپ سے التماس ہے گزارش ہے کہ اس واقعہ کربلا کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ محبت اہل بیت محبت اہل بیت محبت امام حسائن جو بار بار میں چملہ کہہ رہا ہوں اس کو اپنے ذہن میں نوٹ کر لو اس لئے کہ خاندانِ رسول نے ہر طرح کی تکلیف گوارا کی مگر کسی پر ظلم نہیں کیا خاندانِ رسول نے ہر طرح کی تکلیفیں گوارہ کی ہر طرح کی مسئبت گوارہ کیا برداز کیا ظلم کو شہا مگر کسی پر ظلم نہیں کیا پوری تاریخ اٹھا کر کے لئے خاندانِ رسول نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا اپنے اقتدار کے لئے کبھی ظلم نہیں کیا ہے اور یہی سے میں ان لوگوں کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرتِ امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یزید کے خلاف نہیں ہونا چاہیے بیعت کر لینا چاہیے لہذا احضرت سمجھو یہاں پر بیعت کر لینے کی بات آپ کر رہے ہو مگر امامِ حسین بیعت نہیں کر رہے ہیں وہ خود جانتے تھے کہ قیامت تک کی آنے والی میری نانا جانتی امت مجھے تانہ دے گی کہ نواسِ رسول نے ایک ظالم کے سامنے سر جھکا دیا ایک ظالم کے سامنے آپ نے پورا ایک دن حوالے کر دیا اور اس کے دین اس کے مذہب کو اس کے عقیدے کو اس کے نظریہ کو اور اس کی فکر کو قبول کر لیا یہاں ذہن و فکر کی بھی لڑائی تھی امامِ حسین نے یزیدی فکر کو ٹھوکر مارا اور دنیا کو یہ پیغام دیا مرد حق پاتل کی سامنے ماں تھا سکتا نہیں سر کتا سکتا ہے لیکن سر جھکا سر جھکا حضرت امامِ حسین رضی اللہ عنہ کے عظیم چاہنے والے نمائندہ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں آکر کے شہید ہوئے مگر یاد رکھو حق کے لئے وہ شہید ہوئے حق کے لئے شہید ہوئے اور اپنی جان انہوں نے قرمان کر دیا لیکن ادھر ظالم کر رہا ہے اور ادھر عبیداللہ بن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ان کے دونوں بچوں کو شہید کر دیا اور مشکور جس جیلر نے حضرت مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو جیل سے رہا کیا تھا چھوڑا دیا تھا اس مشکور کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ تو نے مسلم بن عقیل کے بچوں کو کیوں چھوڑ دیا تو مشکور نے کہا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لئے کام کیا اس لئے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا تو کل میدان محشر میں اللہ کے حبیب ان کے نانا جان میرے ساتھ میری شفاعت فرمائیں گے میرے ساتھ اچھا سلوک فرمائیں گے اس بنیاد پر میں نے انہیں چھوڑ دیا تھا تو وہ عبیداللہ بن زیاد مشکور سے کہتا ہے کہ تجھے میرا ڈر نہیں ہے تجھے میرا خوف نہیں تھا کیوں تُو نے دونوں بچوں کو چھوڑ دیا تو مشکور کا جواب سنو مشکور کہتے ہیں جسے اللہ کا خوف ہوتا ہے اسے کسی کا خوف نہیں ہو جو اللہ سے ڈرتا ہے حضرت مشکور نے ان کے سامنے اعلان کر دیا کہ مجھے تو صرف اللہ کا خوف ہے تجھ جیسے ظالم کا خوف نہیں اور میں جانتا تھا کہ تُو مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو شہید کر دے گا اور ان کے اوپر ظلم کرے گا اور میں ظلم کا ساتھ دینے والا نہیں ہوں بلکہ میں انصاف کا ساتھ دینے والا ہوں اہلِ بیتِ مصطفیٰ کا ساتھ دینے والا ہوں تو یہاں سے بھی ایک پیغام ملا کہ مشکور جو عبیداللہ بن زیاد کے ارتدار کے زیر سایا ہے جیل کے جیلر ہیں مگر محبتِ اہلِ بیت نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ میرے اوپر اگر ظلم ہوتا ہے تو میں برداد کر دوں گا مگر ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا مشکور نے کھل کر کے اعلان کیا تو عبیداللہ بن زیاد نے کہا کہ اس کو سخت سزا دی جائے اس کے اوپر کوڑے مارے جائیں اور جیسے ہی مشکور کو بلا کر کے جلاب دکھڑا کیا کہا کہ اس کے اوپر کوڑے مارو تو اس وقت حضرتِ مشکور پر جب کوڑا اٹھایا گیا ہے حضرتِ مشکور خاموش کھڑے ہیں ان کے چہرے پر کوئی غم اور دھبرات نہیں ہے جیسے ہی پہلا کوڑا لگا ہے انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا کوڑا لگا ہے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں تیسرا کوڑا لگا ہے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا مجھے صبر رہے ہیں اس لئے کہ میں نے خاندانِ رسول کے ساتھ احسان کیا ہے اس نے میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے اللہ مجھے صبر ادا فرما حضرتِ مشکوری تر دعا کر رہے ہیں اور وہ خاندانِ رسول کا نام سوڑ کر کے عبیداللہ بن زیادہ اور چھڑ جاتا ہے کہا کہ ان کو قتل کر دو یہاں تک کہ اسی حضرتِ مشکور کو انہوں نے ظالمان انداز میں قتل بھی کر دی تو یہ اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے ہمیشہ مظلوم رہے ہیں ظالم کبھی نہیں رہے ہیں لہٰذا آج بھی اہلِ بیعت اور اہلِ بیعت کے حمیت کرنے والے کبھی ظالم نہیں ہوتے ہیں بلکہ دنیا سے ظلم کو مٹانے کا پیغام دیتے ہیں محترم ازانِ ملت اسلامیہ ہماری اس محفل سے ہم یہ پیغام عام کر رہے ہیں جہاں تک میری آواز تہنچ رہی ہے اس محفل میں جو ہیں وہ بھی سن لیں اور جہاں تک مجھے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی میں سنانا چاہتا ہوں اسلام کا پیغام پیغام امن ہے اسلام کا پیغام پیغام انصاف ہے اسلام کا پیغام ظلم کا پیغام نہیں ہے داستانِ کربلا کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ ہے ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں مسلمان کبھی ظالم نہیں ہوتا اور جو ظالم اگر ہو بھی جائے تو مسلمان اس کو ہمائت نہیں کرتا یزید مسلمان کو تھا اس لیے کہ وہ کلمہ رسول کا پڑھ رہا تھا دین کا ماننے والا تھا لیکن جب اس نے ظلم کرنا شروع کیا ہے تو اہلِ بیعت کے چاہنے والوں نے کبھی اس ظالم کی حمایت نہیں کی ہے لہٰذا آج اگر کوئی فرقہ کوئی جمعات یزید کا ساتھ دینا چاہتی ہے یزید کی حمایت کرنا چاہتی ہے یزید کو حق پر کہنا چاہتی ہے وہ سن لیں کہ ہم امامِ حسین کے ساتھ ہیں اور تم یزید کے ساتھ ہیں اور کل میدانِ محشر میں دیکھ لینا کہ کس کا کیا ٹھیکانا ہوگا رسولِ قونین سوالسا مرشاہ حرماتے ہیں حضور کی حدیث صحیح ہے کل میدانِ محشر میں انسان اسی کا ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے الحمدللہ ہم حسینی ہیں امامِ حسین سے محبت کرتے ہیں کردارِ حسین سے محبت کرتے ہیں ہم یزیدی نہیں ہیں اور نہ یزید کو چاہتے ہیں اسی لیے الحمدللہ آج بھی ہمارے درمیان کوئی اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھتا کوئی نام رکھتا لیکن آج ایک بہت ہی بہت ہی غیرت کی بات ہے کہ یزید کو حق پر اور یزید کو رحمت اللہ علیہ یزید کو خلیفت المسلمین کہنے کے لیے ایک جماعت تیار ہو گئی ایک فرقہ تیار ہو گیا اور وہ اپنے آپ کو اہلِ حدیث کہتے ہیں مگر خلیفت المسلمین یزید کو اور حق پر یزید کو امام حسین حق پر نہیں تھے یزید حق پر تھے ان کو رحمت اللہ علیہ کہنا چاہیے ماذا اللہ رب العالمین انہیں میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں ذرا حدیثوں کو اگر آپ حدیث کو مانتے ہو اور حدیثوں پر عمل کا آپ کا دعویٰ ہے تو میں دونوں حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر آپ سے ایک سوال کروں گا کہ نواز سے رسول کے لئے کیا حدیثیں ہیں اور یزید کے لئے کیا حدیثیں ہیں دونوں حدیثوں کو سامنے رکھو فیصلہ خود بخود ہو جائے گا انشاءاللہ اس کی تفصیلہ کل اور اس کے بعد پیش کی جائیں گی اور واقعاتِ کربلا کے اندر جو ہم پیغام پیش کر رہے ہیں اس پیغام کو اپنے سینے سے لگا لو پیغامِ محبت کو اپنے سینے سے لگا لو پیغامِ اسلام کو اپنے سینے سے لگا لو اہلِ بیت کی محبت کا پیغام لے کر کے جاؤ اور جب تک زندہ رہو اہلِ بیت کے دامن سے وابستہ رہو اہلِ بیت کی محبت میں سرشار رہو اسی مقصد کے لئے اس محفیل کا بلکہ یہ گیارہ روزہ محفیل کا احتمام کیا گیا ہے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو ایک اہم بات یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ اس محفیل کو قائم کرنے اور اس محفیل کو جاری رکھنے اور اس محفیل سے پیغامِ اسلام کو پہنچانے کا ایک بہت بڑا سواب یہ ہے کہ جب تک یہ محفیلیں زندہ رہیں گی قائم کرنے والوں کو اس کا سواب ملتا رہے گا حدیث پاک ہے بس یہ آخری حدیث پڑھ رہا ہوں اس سے آپ کو یقین ہو جائے گا میرے آپ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں من سنن فی الاسلام سننتا حسرتا فلہو اجرہا و اجر من عمیر بہا جس نے اسلام کے اندر کوئی ایک اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کے ایجاد کرنے کا بھی سواب اسے ملے گا اور جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے ان سب کو سواب ملتا رہے گا اور ان کی تعداد کے مطابق انہیں سواب ملے گا جنہوں نے ایجاد کیا یہ حدیث پاک کا ایک حصہ ہے اس پر میں تفسرہ کرتے بھی ارز کرنا چاہوں گا جن حضرات نے محفیل قائم کیا ہے الحمدللہ اگر وہ دنیا سے رخصت بھی ہو گئے تو انہیں ان کی قبروں میں اس کا سواب مل رہا ہے تو آج میں آپ سے بھی گزاریش کروں گا ان محفیلوں کو باقی رکھو ان محفیلوں میں آنا شروع کرو اس لئے کہ اس محفیل میں آنے سے ہمارا ایمان سلامت رہتا ہے محفیل میں آنے سے کفر سے بچنے کا سلیقہ ملتا ہے شرک سے بچنے کا سلیقہ ملتا ہے کردارِ حسینی ہمارے سامنے ہے انصاف کی دعوت انصاف کا پیغام دیا جا رہا ہے قرآن و حدیث کا علم دیا جا رہا ہے لہذا اس محفیل میں آنے کی بھی کوشش کرو اور اس محفیل کے قیام اور انتعاد کے لئے آپ سے جتنا ہو شکے بھرپور آپ تعاون کرتے رہو تعاون کرنا امداد کرنا اور اچھے کام کے لئے اللہ کی رضا کے لئے تعاون کرنا یہ ایک کار سواب ہے بہتر عمل ہے اور اس بارے میں تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں اگر کسی دینی کام کے مقصد اور نیت سے آپ نے اللہ کی راہ میں دینے کے نیت سے دیا تو اللہ تعالی اشارت فرماتا ہے قرآن پاک میں اللہ نے اشارت فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے جیسے ایک دانہ زمین میں بویا گیا ایک دانہ جب زمین میں بویا گیا تو اس سے جب پودا نکلتا ہے اس سے کنپل نکلتی ہیں تو ایک کے بدلے میں اللہ تعالی ہر بالی میں سو دانے تو اس طرح سات بالیاں تو مثال اللہ نے بیان فرمائی کہ تم نے ایک دانہ زمین میں بویا تو ہم اس کے بدلے میں سات سو دانے تمہیں عطا گئے یہ اللہ کی خدرت ہی تو ہے ایک یہوں کا دانہ ہم نے زمین میں بویا تو ایک کے بدلے میں ایک نہیں بلکہ سات سو بلکہ اس سے بھی زیادہ مل جا تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ اگر دین کی راہ میں پیغام اسلام کو پہنچانے کے لیے دینی خدمات کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ نے تعاون کیا ہے انشاءاللہ یہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ نام آمال میں اس کا ثواب لکھا جائے افسوس ہے وہ جو لوگ گھٹکا کھا کر سگریٹ پی کر نشا کر کے پیسہ ضائع کرتے ہیں بتاؤ گھٹکے میں کتنا پیسہ جا رہا ہے جو لوگ گھٹکا کھاتے ہیں شاید دن بھر میں وہ میرے خیال سے سو روپے تو وہیسے ہی برباد کرتے ہیں ایک سو روپے اگر کوئی گھٹکا کھانے میں خرچ کر رہا ہے تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں اے انسان ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتا یہ سو روپے تُو نے گھٹکا کھانے میں جو خرچ کیا ہے کیا اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں نہیں دے رہا ہے اللہ نے تمہیں سو روپے دیا ہے یہ گھٹکا کھانے کے لئے نہیں یہ گھٹکا تمہاری صحت کو خراب کرنے والی چیز ہے تمہارے پھیپڑوں کو برباد کرنے والا ہے تمہاری صحت کو برباد کرنے والا ہے لہذا یہی سو روپیا جو گھٹکا کھانے میں لگا رہا ہے اگر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو میں سمجھتا ہوں اس کی آنے والی نسلیں اس کا پھل کھائیں لہذا آج جو ہمارے نوجوان یہ پان گھٹکا میں سگریٹ نے خرچ کر رہے ہیں میں انہیں چھنجہ اٹھے بھی ارز کرنا چاہوں گا آج سے اس بات کا اہد کر لو کہ ہم اس فضول کاموں میں اپنی دولت کو خرچ نہیں کریں گے کیونکہ سگریٹ گھٹکا یہ سب فضول کام ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے یہ صحت کے لئے نقصان دے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمائے وَلَا تُلْقُو بِعَيْدِكُمْ اِلَىٰ تَحْلُقَ اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت دھرد یعنی اپنے آپ کو برباد مت کرو اللہ نے صحت دی ہے اللہ نے جسم تندرستی طاقت اور اچھی تندرستی دی ہے لیکن آج ہمارے نوجوان تندرستی کو برباد کرو صحت کو خراب کرنے ہیں یہ گھٹکا یہ نشہ یہ تمباکو یہ صحت کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں یعنیٰ اس کو استعمال مت کرو اگر آپ کو اور مزید تندرستی حاصل کرنا ہے تو اللہ کی دیوی دولت سے طاقت حاصل کرنے والی چیزیں کھاؤ تاکہ اللہ تمہاری تندرستی کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و سلامتی بھی عطا فرمائے ایمان کی سلامتی بھی عطا فرمائے اور تمام بد مذہبوں سے اور گستاخان رسول اور گستاخان اہد سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ایمان پر زندارہ کی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین باقر دعوانا الحمدلہ رب العالمین السلام علیکم